نوبل نیم واپسی بائی امی مریم سو لیٹس سٹارٹ اٹ پٹ پٹاتا ہوا رکشہ ایک چھوٹے سے مکان کے آگے آ کر رکا تو تب سے اکڑوں بیزار بیٹھی دیا جلدی سے اپنی چادر اور بیک سنبھالتی نیچے اتر آئی بابا کرائے دے رہے تھے اس نے ان سے نگاہ ہٹا کے سامنے دیکھا لکڑی کا پرانا بوسیدہ سا دروازہ تھا چھوٹی چھوٹی دیواروں پر سے جامن کی شاکھیں ادھر ادھر جانک رہی تھی بابا کے ہمراہ وہ یوں ہی بھڑے ہوئے دروازے کو کھول کر اندر آئی تو جامن کے درخت کے نیچے چار پائی پر سبسی بنا تھی دادی نے سرسری سی نظر اٹھائی مگر انہیں پہچانتے ہیں ان کے بورھے جھریوں زیادہ چہرے پر ایک دم رونک اتر آئی سب کچھ یوں ہی چھوڑ کر وہ جلدی سے اٹھیں اور بہت تپاک سے بیٹے اور پوتی کو گلے رکھا لیا چائے پیو گے کہ بوتل منگا لوں دادی پہلے بوتل پھر چائے پھر کھانے کے بعد چائے اس سے پہلے کہ بابا جواب دیتے وہ بول پڑی دادی کو اس کی یہ اپنایت بھری بے تکلفی بہت بھائی اسکرانے لگیں اور بوتل منگوانے کو گلی کے بچے کو آواز دے رہی تھی کہ بابا نے روک لیا رہنے دیں اممہ میں لاتا ہوں دادی کے منہ کرنے کے باوجود بابا چلے گئے تو دیا اٹھ کر چادر اتار کے تیہ کرنے لگی دیہان خود بخود گھر کی طرف چلا گیا زیشان اور لائبہ تو امی کے ساتھ کھانا کھا چکے ہوں گے امی تو نماز پڑھ کے حسب عادت کیلولہ کرنے لگی ہوں گی زیشان اور لائبہ نے ضرور کوئی مووی لگا لی ہوگی ابھی تو ازادی نصیب ہو گئی تھی کیونکہ انہیں روکنے ٹوکنے والے تو بابا اور وہی تھے اور اس وقت دونوں وہاں نہیں تھے بابا صرف کولڈرنگ کی نہیں گوشت سبسیاں اور چانے کیا کچھ کھرید لائے تھے جنہیں سنبھالتے ہوئے دادی بڑھ بڑھا رہی تھی ذرا جو خیال ہو بہت فضول گھرچی ہے یہ ولی محمد بھلا مجھ اکیلی جان کا کیا گھرچا جب بھی آتا ہے تیرے بھر کے چیزوں کے لے آتا ہے بھلے بعد میں ماں کھائے نہ پڑی سڑی رہیں اس نے دادی کی تقریر سنی اور ہسنے لگی فگر کیوں کرتی ہے دادی اب میں آگئی ہوں نا اب یہ ساری چیزیں سڑھیں گی نہیں دادی نے حال ہو اٹھیں ہاں پتری کیوں نہیں دادی نے پیار سے اسے خود سے لپٹا لیا دیا بیٹا آپ نکال لیتنی کولڈرنگ گلاسوں میں وہ مزے سے بیٹی تھی بابا کے ٹوک نے پیمو بنا لیا فکر نہ کریں بابا مجھے ہی اب دادی کے سارے کام کرنے ہیں بس اس وقت تھکی ہوئی آئی ہوں ہاں ہاں تو چھپ رہے میں اتنا سا کام اپنی دھی کا کرتے تھکنے کیوں لگی دادی نے بھی بابا کو ڈانٹا اور اس کی حمایت لی بوٹل پی کر بابا نماز کو چلے گئے تو اس نے وہیں لیٹ کر آنکھوں پہ بازو رکھ لیا ذرا سستانے کا موٹ تھا جبکہ دادی گوشت چڑھانے کی تیاری میں مصروف تھی دادی کی پڑھی رکھی شہری پوتی کی آمد کا سن کر اور آس پڑوس کی عورتیں باقاعدہ اس کے دیدار کو آ رہی تھی دادی ہر کسی کے سامنے اس کے زگڑا پی زہانت تعلیم اور خوبصورتی کے لمبے چوڑے کسیدے پڑتی تو دیا ایک دم خجل ہو جاتی ایک دو بار انہیں دبے انداز میں ٹوکا بھی مگر ان کا اپنا ہی انداز تھا سو مگن رہی اس روز انہوں نے بڑے شوق سے گڑھ کے چاول پکائے تھے جس میں چنے کی دال بھی ڈالی تھی تیرے اببہ کو یہ چاول بڑے پسند تھے اور تیرے بہشتی دادا کو بھی انہوں نے پلیٹ بھر کے اسے تھماتے ہوئے اطلاع دی وہ محض مسکرہ دی مگر اتنی رگبت سے کھانا سکی جتنی سے غالباً دادا اور بابا کھاتے ہوں گے جب ہی تو دادی کا چہرہ اتر گیا تھا دادی نے چار مرگیاں پال رکھی تھی اس وقت اس نے دادی سے انڈوں کے حلوے کی فرمائش کی تھی جب ہی دادی ایک دم پور جوشو کے حلوہ بنانے لگی اببہ اسے دادی کے پاس چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے وہ شہری محول کی عادی تھی اسے یہاں وقت بہت سست روی سے گزرتا محسوس ہوتا تھا محول کی تبدیلی نے اس پر بہت بے ساری اور قسل مندی سی تاری کا رکھی تھی حالانگے تقریباً روز ہی اس کے گھر پہ سب سے فون پہ بات ہوتی تھی مگر پھر بھی وہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی زندگی پر چھایا جمود اسے اب بیزار کرنے لگا تھا مگر دادی کے خیال سے چپ تھی کہ دادی کا دل نہ ٹوٹ جائے اس کی واپسی کا سن کر جب سے دادا کی وفات ہوئی تھی وہ اکیلی ہو گئی تھی بابا کو ان کی بہت فکر رہنے لگی تھی کیونکہ وہ منت سماجت کے باوجود بھی وہاں شہر آنے پر آمادہ نہیں تھی نا پتر تیرے اببا مجھے اس گھر میں بیا کے لائے تھے میرا جنازہ بھی یہی سے اٹنا چاہیے پھر تیرے اببا کی کیا سارے ہمارے پرکھوں کی قبریں یہی ہیں میں ایسی بے وفائی نہیں کر سکتی کہ سب کچھ چھوڑ کر شہر جا بسوں بابا کے سرار پہ دادی نے کہا تھا دادی اپنی زد پہ قائم رہی تب بابا نے ان کے تنہائی کا یہ حل نکالا تھا کہ دیا کو ان کے پاس چھوڑ دیا تھا اچھا ہے اممہ آپ اس اپنے پاس رکھیں ذرا اس کی تربیت بھی کر دیجئے گا ورنہ اس کے باپ نے تو اسے بس لار پیار کر کے بگاڑ دیا ہے یہ نہیں پتہ بیٹی پر آیا دھن ہوتی ہے اس کی بھی شادی کرنی ہوتی ہے اس کی شادی بھی کرنی ہوتی ہے اسی رات امی نے فان پر دادی سے کہا تھا اور دادی جی جان سے تیار ہو گئی تھی سو بسم اللہ کیوں نہیں پتری میں اپنی دھی کو سینہ پرو نہ گھرداری سب سکا دوں گی بس اللہ سونا میری شہزادی کا نصیب بہت اچھا کرے اور یقیناً اب دادی اس کی تربیت کا یہی بیڑا اٹھائی ہوئے تھیں کہ ہر کام اس سے کرایا کرتی صبح خود نماز کو اٹھتی تو اس وقت تک ان کی بکاریں نہ تھکتیں جب تک اسے بھی وضو کیر لیے باتھروم روانہ نہ کر دیتی پھر یہیں پہ اکتفاہ نہیں تھا قرآن کے تلاوت اور تسبیحات بھی ضروری تھی یہاں آنے کے بعد شاید ہی وہ ان پندرہ بیس دنوں میں کوئی نماز چھوڑنے پائی ہو اور نہ گھر پہ تو وہ مرزی کی مالک کو آگردی تھی جی چاہا پڑتی نہیں تو نہ سہی بابا کی تاقید اور امی کی سرزنش پہ وہ کہاں اتنا کان دھرنے کی عادی تھی مگر دادی کی تو بات ہی اور تھی وہ صرف کہنا ہی نہیں منوانہ بھی جانتی تھی دادی اسی وقت انڈوں سمیت اندر آئی تھی اس نے کپڑوں کا ڈھیر چارپائی پہ پھینک دیا دادی کے کچن میں جانے کے بعد وہ وہیں بیٹھ کر کپڑوں کو تیہ لگانے لگی اداس شام چپکے چپکے درو دیوار سے جانگتی رہی کلے سے آنگن میں بکھری اکتائی سی دھوپ نے دیرے دیرے بددلی سے اپنے پر سمیٹے اور واپسی کا سفر شروع کر دیا تو نیلا خموش امبر پرندوں کی پرپڑا ہٹ اور چہکاروں سے بڑھنے لگا جاون کی شاکھوں پر پڑے جھولے پر کوئی ننی سی چڑیا شاید راستہ بھول کر آ بیٹھی نرم دوپ میں امتے پتوں نے آنکھیں کھول کر اس اجنبی مگرمانوس مسافر کو خوش آمدید کہا اس کے ننے وجود سے جولہ دیرے دیرے ہلنے لگا دیا کپڑے تیہ لگا کے اٹھی تو چڑیا ہر بڑھا کے پھر سے اڑ گئی وہ کپڑے علماری میں رکھ رہی تھی جب اس کے سیل پہ بیپ ہونے لگی کچن سے دادی بھی مسلسل پکار رہی تھی دادی کو کیا فرق پڑا میرے آنے سے وہ اکیلی تھوڑا ہی تھی یہاں کی ہم سایہ عورتیں دن بھر چکر لگاتی ہی رہتی تھی مگر میری زندگی کیسے اپتہار سے بھر گئی ہے وہ واقعی بیزار ہو رہی تھی اسے وہاں آئے دو ماں ہو گئے تھے اس دوران ایک چکر بھی بابا کے ساتھ امی اور زیشان لائے با وغیرہ لگا چکے تھے شروع دنوں میں بیزار رہنے کے بعد اب جیسے تیسے ایڈجسٹ کر چکی تھی گرمیاں مکمل طور پر اقصد ہو چکی تھی سردیوں کی آمد تھی ایسے میں دادی کو ہزاروں کام تھے سب سے زیادہ الجن دیا کو اس وقت ہوئی جب وہ لہاف ادھیر کر بیٹھ گئی صاف سترے تو تھے دادی کیوں پھلاوہ ڈال لیا وہ دھنجلا گئی بیٹا دوبارہ سے بھرائی کرانی تھی نا میں تمہیں ان میں دورے ڈالنے سکھاؤں گی انہوں نے بڑے چاو سے کہا اور وہ بے ہوش ہونے والی ہو گئی پلیز دادی بجھے نہیں سیکھنے اس نے موں لٹکایا تھا دادی ہزنے لگی نا پتر سب کچھ والدین کے گھر سے سیکھ کر اپنے گھر جاؤگی تو شوہر کے دل پر آج کروگی کوئی تنگی نہیں ہوگی تمہیں کسی بھی نئے کام میں ہاتھ ڈالتے اور کام کرنا تو پڑتا ہے یہ تو تیہ ہے دادی نے مقصود انداز میں سمجھایا ہر کام میں خود جان مارنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی دادی جو کام پیسے دے کے ہو جائے اسے نہ کرنا ہر کام میری دی مگر سیکھنے میں کوئی حرچ ہے دادی نے کہا اور وہ تھنڈا سانس پر کے رہ گئی پتر عورت کو ہر کام آنا جائیے مشکل اور آزمائش میں فائدہ رہتا ہے آپ کو الہام ہوا ہے دادی کہ میری قسمت میں مشکل یا آزمائشانی ہے وہ ایک دم شوک ہو گئی دادی نے سنجید کی اور اسانت سے اسے دیکھا پتر ہماری تو دعا ہے کہ تیرے نصیب شہزادیوں سے بھی زیادہ اچھا ہو مگر آنے والے وقت کا تو صرف اللہ کوئی علم ہے نا اللہ سے تو بہتری کی ہی امید اور دعا کرتے ہیں وہ سر ہلا کے رہ گئی اس کی آنکھ کھلی دوستیں دیکھا دادی کمرے میں نہیں تھی کھلے بالوں کو سمیٹھتے ہوئے وہ بستر سے اٹھ گئی اس سے پہلے کہ باہر نکلتی اس کے لئے ناشتہ لیے چلی آئیں وہ ایک دم شرمندہ ہوئی دادی آپ نے کیوں بنایا میں خود بنا لی تھی نا کوئی بات نہیں پتر تو ہی بناتی ہے ہر روز تو ناشتہ کر لے مجھے سریعہ کی طرف جانا ہے دادی کا انداز بجھا بجھا سا محسوس کر کے دیا زور سے چونکی کیوں دادی کھہریت وہ جانتی تھی دادی عام عورتوں کی طرح محلے کے گھروں میں فضول جا کے بٹنی کی عادی نہیں تھی خاون فوت ہو گیا ہے اس کا دادی کی تلابیوں سے افسوس ہوا ساری داد گھر نہیں آیا تھا نمانا بیچاری بڑھی ماں برستی بارش میں چھا تالیے ڈھونڈتی پھیری مگر نہ ملا صبح لوگ نماز پڑھنے کو اٹھے تو نکڑ کے گندے نالے کے قریب گرا ہوا ملا اللہ جانے کیسے جان دی ہوگی سسک سسک کے بیچارے نے دادی کی آواز پر آگئی گلت کاموں کے ہمیشہ گلت نتیجے ہی نکلا کرتے ہیں دادی وہ غلط راہوں پر چل پڑا تھا تو یہ تو ہونا ہی تھا وہ کسی قدر رہونت سے کہہ کے ناشتی کی سمت متوجہ ہو گئی وہ ہمیشہ سے ایسا تھوڑی تھا پتر حالات کے ستم زریفی کی نظر ہو گیا بیچارہ دادی کے لہنچے میں ملال ہی ملال تھا وہ چند نوالوں سے زیادہ نہ لے سکی چائے کا مگ اٹھا کر ناشتہ ختم کیا ایسے مردوں کو راہ راست پر لائے بھی کیسے جا سکتا ہے دادی جو سمجھ پوچھ رکھنے کے باوجود راہ سے بھٹک جائیں اس کے لہجے میں تلقی تھی انسان خطا کا پتلہ ہے پتر گلتی کسی سے بھی ہو سکتی ہے پھر حالات ہی انسان کو مایوس یا حسنا مند بناتے ہیں مگر اس گلتی کو ناسدار نہیں اصل گلتی ہے مایوسی سے نہ نکلنا ہی تباہی ہے بساوقات انسان کو خود اپنی گلتی کا احساس نہیں ہوتا یا گناہ کی لرزت اور کشش اسے اتنا مسہور کر دیتی ہے کہ اندر کا یہ احساس مچ کے رہ جاتا ہے ایسے میں اس سے وبستہ لوگوں کا فرض ہے کہ اسے بلائی اور ہدایت کے راستے کی طرف بلائیں اور پھر بیوی کا تو ایسا رشتہ ہے جو بہت مضبوط ہی نہیں بہت قریب ہی بھی ہوتا ہے عورت اپنے مرد کو پیار محبت اور تبجہ دے کر جو چاہے کرا لے مرد کی کمزوری بنایا گیا ہے عورت کو اس کے بغیر مرد کبھی خود کو مکمل اور اسودہ محسوس نہیں کرتا اور خاص طور پر وہ عورت جس سے مرد کو محبت ہو وہ مرد سے کچھ بھی کروا لینے کی صلاحیت رکھتی ہے تو کیا سریہ کے شوہر کو سریہ سے محبت تھی آئی مین سریہ سے محبت کی شادی کی تھی اس نے اچانک ایک دم دلچسپی لیتے ہوئے بولی دادی نے گہرا سانس پڑا پتر اس رشتے میں تو محبت اللہ کی طرف سے دل میں اتاری جاتی ہے تو انجان گہر اور اجنبی افراد ایک ہوتے ہیں تو اللہ ہی ہے جو انہیں ایک دوسرے کو پیار کرنے اور سمجھوتے کرنے میں مدد دیتا ہے ایک ایسے ممکن ہے کہ ان میں محبت نہ رہی ہو یہ الگ بات ہے کہ حالات و واقعات کے رکھ کے ساتھ اس احساس کی بڑھتی گھٹی اس احساس کی لو بڑھتی گھٹی رہی ہو نیک اور پارسو عورت رشتہ السواج کو خوبصورتی سے نباتی ہے اس رشتے کو خوبصورت رکھنے میں سب سے اہم کردار بیوی کا ہی ہوتا ہے تحمل مساج اور خوش اخلاق عورت نہ صرف اپنے شوہر کے دل پر راج کرتی ہے بلکہ اسے صحیح اور غلط راستے پہ بھی چلا سکتی ہے سوریہ کے شوہر کے زندگی تو اتنی ہی تھی مگر جسے انداز میں اس کی موت ہوئی اس میں یقیناً حالات کے ساتھ سوریہ کی بھی کو تاہی اور زیادتی شامل رہی ہے دادی نے حس پہ عادت ایک طبیل لیکچر دیا تھا دروازہ بند کر لو اور میری آواز پہچان کر ہی دروازہ کھولنا دادی تاکیت کرتی چلی گئی دیا دروازہ بند کر کے اندر آگے مگر سوچوں کا مہور سوریہ اور اس کا شوہر ہی رہے تھے پتہ نہیں دادی جو کہہ رہی تھی وہ کتنے پیزد سہی تھا عورت سے ہی کیوں ہر کوئی قربانی مانگتا تھا اس کا شوہر اس کے گھر والے اور یہ موش رہ بھی وہ جتنا سوچتی اسی قدر الچ رہی تھی کئی دنوں سے چھا جو مینہ برس رہا تھا آج بھی صبح سے لگتار بارش پرس رہی تھی کبھی تیز بوچھار کی ہلکی بلکی کبھی تیز بوچھار کبھی ہلکی بلکی اور ایسی ہی ہلکی بلکی بھوار میں بابا امی زشان اور لائبہ اچانک بینہ کسی اطلاع کے چلے آئے بجو پکوڑے اور گلگلے بنائے زشان کے فرمائش پہ وہ فوراں گھڑی ہو گئی بابا حس پہ عادت آتے ہوئے دیروں سامان لائے تھے جسے امی اس کے ٹکانوں پہ پہنچا رہی تھی سات لائبہ لگی تھی ساری سبسیاں دو کے فریچ میں رکھی جیم انڈے اور ڈبل روٹی اور ڈبل روٹی کے پاکٹ بھی فریچ میں رکھے اس کے ریزلٹ آ چکا تھا وہ ماسٹرز کرنا چاہتی تھی جبکہ امی اور دادی کا خیال تھا اب اس کی شادی ہو جانی چاہیے دونوں اپنی بات پہ قائم تھی پشلے دنوں امی کی کوششوں کے نتیجے میں ایک دو اچھے رشتے بھی آئے تھے امی آج اسی سلسلے میں دادی کے پاس آئی تھی یہاں سے ساس بہو کا ارادہ بابا کے ساتھ لڑکے کو دیکھنے جانا کا تھا یہ ساری اطلاعات ابھی کچھ دیر قبل زشان نے اسے دی تو اس کے تیزی سے پکوڑوں کے لئے پالک کاٹتے ہاتھ تھم گئے تھے کیوں پیچھے پڑ گئی ہیں امی میرے پڑ تو لینے تھے سکون سے وہ جنجلا گئی تھی ہم ہمیشہ کے لئے آپ سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں بجو قسم سے آپ کے بغیر وہاں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ کیا بتاؤں وہ اسے چھیڑا تھا مگر دیا کی آنکھیں جانے کیسے احساس کے تحت لب لب پانیوں سے بھر گئیں جان چھوڑانا ہے تو مجھے کسی کووے میں دھکا دے آؤ نہ بچھوری پھینک کر چیخ پڑی زشان بخلا گیا ارے ارے ایک ہنسوم سے بندے کو ہم بھلا کیوں اتنی پیاری لڑکی سے محروم کرے قسم سے بہت ڈیشنگ ہے دیکھیں گی تو بس دیکھتی رہ جائیں گی زشان نے اسے چپ کر آنے کو کہا تھا وہ ہونٹ کو چلنے لگی اور بھی کی آنکھوں سے اسے گھورا وہ جتنا بھی ہنسوم ہو مگر مجھے ماسٹرز کرنا ہے میں بابا سے بات کروں گی اور اس نے یہ محض دھمکی نہیں دی تھی رات کے کھانے کے بعد وہ سب کمرے میں دہکتی انگیٹی سے آگ تاپتے چائے اور ابلے ہوئے انڈوں سے لطف اندوس ہو رہے تھے جب دیا نے یہ بات بابا سے کہی ہاں تو پڑھ لینا ہم کون سا منگنی کے ساتھ ہی شادی بھی کر دیں گے ابھی تو صرف لڑکا دیکھنے جانا ہے امی کو اس کو یوں مو پھاڑ کے یہ سب کہہ دینا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا جب ہی بے حجز بز ہو کے بولی تھی بابا کے تاثرات نومل تھے وہ بچوں کو اپنی آزادانہ رائے کا حق دینے کے حامی تھے آپ فکر نہیں کریں بیٹا اگر آپ ماسٹرز کرنا چاہتی ہیں تو ماسٹرز کے بعد ہی آپ کی شادی ہوگی میں کہے دے رہی ہوں اگر مجھے لڑکا پسند آیا تو میں ہر کسی رشتہ ہاتھ سے جانی نہیں دوں گی اچھے رشتے آسانی سے نہیں ملتے امی نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو بیگم صاحبہ آپ اپنا کام کریں اگر لڑکا اچھا ہوا تو ہم بھی پاگل نہیں چوئنکار کریں بابا کے کہنے پر دیا نے احتجاجی نظروں سے انہیں دیکھا وہ آہستگی سے مسکرا دیئے وہ بھرپور خب کی کا تاثر دیتی اسی وقت وہاں سے اٹھ گئی بیٹا منگنی ہونے میں تو حج نہیں ہے نا آئی پرامس کہ شادی ماسٹرز کے بعد ہی ہوگی منگنی ہوگی تو تمہاری ماں بھی خوش ہو جائیں گی وہ کچن میں کھڑی برطن دو رہی تھی بابا نے وہاں آ کر اسے مخاطب کیا تو وہ جیپ کر مسکرا دی بابا مطمئن ہو گئے بابا دیا کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کرانے پہ آمادہ ہو گئے تھے وہ شہر میں اسی کام میں مصروف تھے دیا دادی کو قائل کر رہی تھی کہ وہ بھی اس کے ساتھ کہ وہ بھی ان کے ساتھ شہر چلیں دادی کسی طور آمادہ نہ تھی اس کا انہیں اکیلے چھوڑنے کا جینا تھا وہ انہیں رسانیت اور محبت سے منانا چاہتی تھی اور یہ اس کی منت سماجت ہی تھی کہ دادی کو اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑ گئے وجہ یہی تھی کہ وہ بیٹے کی پہلی اولاد ہونے کے باعث ان کی بے حد لات لی تھی جب اس نے نراز کی دھمکی دی تو انہیں مانتے ہی بن پڑی تھی دو دن بعد بابا کو انہیں لینے آنا تھا دادی اپنے ہمسائیوں سے ملتی بھی رہی تھی وہ اپنا گھر چھوڑ جانے کے خیال سے اداس پہ تھی یہ اس گھر میں ان کی آخری رات تھی دادی اپنے بستر پہ سکون کی نیند سوڑی تھی جب وہ شاید ایک آدھ گھنٹہ نیند لینے کے بعد اٹھ گئی تھی جبکہ وہ شاید ایک آدھ گھنٹہ نیند لینے کے بعد اٹھ گئی تھی اور اب کروٹیں بدلتے جانے کتنے گھنٹے بیٹھ گئے تھے رات اپنے اندر ہزاروں بھید چھپائے دیرے دیرے آگے بڑھ رہی تھی وقفے وقفے سے چوکی دار کی سیٹی کی گونچنے والی آواز کے علاوہ اندر باہر خموشی گاراج تھا موسم بدل جانے کے بعد اس فیضہ میں گزب کی سردی تھی دادی کے حلقے کھراتے کمرے کی فیضہ میں گونچ رہتے اسے کھراتوں میں کبھی بھی نین نہیں آتی تھی لائبہ بھی سوتے میں کھراتے لیا کرتی اور اسے اتنی ہچڑ ہوتی اسے بلا در ایک جھنجوڑ کر جگہ ڈالتی وہ بیچاری پھر جانگے یا سوئے یہ آرام سے سو جاتی اگلے دن لائبہ دھیروں شکایتوں کے ساتھ بابا کے سامنے فریادی بنی کھڑی ہوتی مگر اس کے سامنے کس کی چل سکتی تھی اللہ کرے آپ کا شہر اتنی زور سے کھراتے لیا کرے کہ آپ سونے گتر سیں لائبہ کی ایک نہ چلتی تو وہ بددعوں پہ اتر آتی اس وقت اسے لائبہ کی بددعہ یاد آئی تو مسکر آ دی اور اٹھ کے بیٹھ گئی اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی اس نے سرانے بڑی میز پہ رکھے جگہ کو دیکھا وہ کھالی تھا حالانکہ دادی کی عادت تھی جگہ میں رات کو پانی رکھنے کی شاید دھول گئی ہوں گی وہ دوبارہ لیٹ گئی باہر جانے کی اس میں ہمت نہیں تھی مگر پیاس کا احساس شدت اختیار کرنے لگا کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے بعد وہ بلاخر اٹھ کے بیٹھ گئی کچھ سوچا اور دل کڑا کر کے باہر کچھن تک جانے کا فیصلہ کر لیا دادی کی نیند خراب کرنے کا اس کا جی نہیں چاہا تھا دروازے کی چٹکنی گرائی اور برامدے میں آ گئی ڈیوڑی میں لگے انیرجی سیور کی روشنی سہن تک بھی پہنچ رہی تھی چاند گائی تھا ہر شہ پہ خاموشی اور پور اسراریت کا تاثر تھا وہ کچھن میں آ گئی بدم سی روشنی کچھن کی کھڑکی کے ذریعے وہاں تک پہنچ رہی تھی اس نے لائٹ آن کیے بینا ریک سے گلاس اٹھایا اور سنگھ کی ٹوٹی کھول کر گلاس بڑا ابھی مو کے طرف لے کے گئی بھی نہیں تھی کہ فضا میں گونچ اٹنے والی فائر کی آواز سے اس کا دل کانپ گیا مگر وہ اس وقت کچھ اور دہل گئی جب سہن میں باری باری چند سائے خاموشی سے گودے اسے لگا اس کا دل حلق میں آ گیا ہو وہ اپنی جگہ پہ ساکیت ہو گئی پہلا خیال چوروں کا ہی تھا وہ لمبے ترنگے آدمی جن کے چھیروں پہ سیاہ ڈھاٹے اور ہاتھوں میں چمکتی رائیفلیں تھیں دندناتے ہوئے آنگن برامدے اور پھر کمرے کے کھلے دروازے میں جا گزے دیا کو ایک پل کو لگا اس کا دل دھڑکنا بھول جائے گا اور وہ ابھی بے ہوش ہو کے گر جائے گی خوف سے ساکین آنکھیں لیے وہ اسی حالت میں گھڑی باہر جھانگتی رہی کچن کی لائٹ نہ جلانا اس کے لیے کتنا مفید ثابت ہوا تھا اوہ بڑیہ اٹھ تیرے باقی گھر والے کی در ہے اس نے وہیں گھڑے گھڑے ایک کرخت آواز سنی دادی کا خیال آیا تو خوف کے ساتھ تشویش بھی ہوئی چابیا نکال بڑی سو نانکھ دی جو بھی ہے شرافت سے ہمارے حوالے کرتے اور کیا تو گھر میں اکیلی ہے وہی صفاق آواز پھر گنجی دیا کا دل دھک دھک کرنے لگا جانے دادی کیا کہیں نہیں بڑی کے ساتھ کوئی اور بھی ہے کھلا ہوا دروازہ اور کھالی بستر اس بات کا گواہ ہے کہاں ہے وہ کہیں اسے ہمارا پدہ تو نہیں چل گیا اور یقیناً مائی کا بابا ہوگا واشروم چیک کرو امانت اور اسے کابو کرو ایک اور آواز کنجی جس میں یقین تھا دیا کو اپنا وجود سن ہوتا محسوس ہوا برامدے کے ساتون کے پاس کھڑا ہوا آدمی اس آواز پہ چوکنہ انداز پہ آنکے بڑھا تھا اس کروخ واشروم کی سمت تھا دیا کے دماغ نے لمحے کے ہزار میں حصے میں کام کیا اس نے تیزی سے اپنے دفاع کیلئے کسی چیز کی تلاش میں نظریں دوڑائیں چاول پکانے کی بھاری جوئی کچن کی سلیپ پہ نظر آئی اس نے وہی اٹھالی اور محتاط سے انداز میں دروازے کی اوٹ میں ہوکے کھڑی ہو گئی بواشروم کو کھالی پا کر ڈھونڈنے والا اسی سمت آیا تھا دیا نے ادھر دڑاتے دل کے ساتھ ڈوئی پہ اپنے کامتے ہاتھوں کی گریفت مضبوط کی اور جس پل وہ لمبا آدمی اپنی جونک میں اندر آیا دیا نے پوری قوت سے ڈوئی گھما کے اس پہ وار کیا تھا وہ اتنی آسانی سے ہرگز خود کو ان کے ہتھے نہیں چڑھانا چاہتی تھی اس پل اس کے خوف پہ وحشت کا احساس گالی باگیا تھا آنے والے نکاح پوش کو شاید کسی بھی عام فرد سے ایسی چابک دستی اور پلاننگ کی توقع نہیں تھی جب ہی کچھ پل کو مبہوط رہ گیا نکاح اس کے چہرے سے ہٹ گیا تھا اس کی پشانی سے بھل بھل بیٹا ہوا خون اس کے چہرے کے بعد گردن اور دامن کو رنگین کرتا چلا گیا دیا نے دوبارہ اس پہ حملہ کرنا چاہا مگر تک تک وہ اس سکتے سے باہر نکل کر مگلزات پکتے ہوئے ایک دم اس پہ جھپٹا تھا اس سے پہلے کہ وہ اس کی تحویل میں جاتی وہ اسے کوئی نقصان پہنچاتا ایک بھاری بھرکم دبنگ آواز نے فل فور مداخلت کی تھی امانت اسے چھوڑ دو دیا نے چونک کر سر گھمایا بھاری تن و توش کا وہ طویل کامت نکاح پوش اس کے سامنے گڑا تھا اس کی آنکھیں اتنی سرک تھیں کہ دیا ایک نکاح جال کے ہی دہل گئی کیوں چھوڑ دوں تم دیکھ رہے ہو اس نے میرا حشر تم باہر چل کے گاڑی میں بیٹھو ہم ابھی آ رہے ہیں اس لمبے آدمی نے کہا جبکہ اس کا زخمی ساتھی کچھ کفا کفا سا اسے تکنے لگا تھا دیا کسی کی بھی پرواہ کیا بغیر بھاگ کے کمرے میں آ گئی اور حراسہ اور وحشت زدہ سی بیٹھی دادی سے لپٹ گئی وہ یوں ساکیت تھیں جیسے خوف اور صدمے سے قوتیں گویائی چھین لی ہو تم سب باپس چلو اس لمبے سرک آنکھوں والے نے اندر آ کر حکم دیا وہ غالباً ان کا سرگنہ تھا علماری اور ٹرنکوں وغیرہ میں سونا نکدی کو تلاش نئے ہنگامہ مچانے والا اور دادی پہ گنت آنے کھڑا نکاح پوش ششتر رہ گئے تھے کیا کہہ رہے ہو یہ ہمارے حصولوں کے خلاف ہے کہ ہم دونچ پڑی ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے اپنے بات کے اختتام پہ اس نے دیا کو سلکتی آنکھوں سے دیکھا دیا کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا اس سے پہلے کہ وہ اور دادی کچھ سمجھتی اس لمبے آدمی نے اپنا ہاتھ بڑھا کر بے دردی سے دیا کو اپنی جانب گسید لیا اس کے موں سے نکلنے والی چیخ کا گلہ بے ہوشی کی دوا میں بھیگے رومال نے اس کے چہرے کے نستیق آتے ہی گھوٹ دیا تھا اس کے بعد دیا کو لگتا ہر شئے پہ اندھیرہ مسلط ہر شئے پہ اندھیرہ مسلط ہو گئے ہوں رات بھر گرنے والی اوس میں بھیگی سڑک پہ گاڑی کے لائٹیں پڑھتی تو شفاف پوندی روشنی سے منقص ہو کے جگمگاں اٹھتی سڑک کے دونوں اطراف کڑے درک بھی یوں ساکن تھے جیسے پتھرا گئے ہوں جیپ میں بیٹھے چاروں نفوس بہت خموش تھے تینوں کے چھیروں پر ابھی تک سیاں نکاب تھے وہ چاروں ہی طویل کامت اور بھاری جسامت کے مالک تھے مگر جو ان میں سب سے لمبا تھا وہ اس وقت پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا رائیفل اس کی گوت میں تھی اور داہینے پہلو میں بیٹھی دیا ابھی تک بے سود تھی یہ ڈاکووں کا ایک گروہ تھا جو پہلی مرتبہ کسی گھر سے مال چوری کرنے کے بجائے اس گھر کی عزت چورا لائے تھا اور ان کے سرگنہ نے ایسا کیوں کیا تھا کہ نہ تو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا جیب ڈرائیف کرتا حسام جانتا تھا نہ زکمی ہونے والا امانت اور نہ ہی اس کی مرہم پٹی کرتا ہوا راجو تینوں بہت کاموش اور خفا تھے کاموش تو چوتھا لمبے قد والا بھی تھا مگر وہ خفا نہیں مسترپ تھا اس کی بے چین نگاہیں گاہیں بگاہیں بے ہوش پڑی دیا کی سمت اٹھتی وہ جیسے ہر مرتبہ پہلے سے بڑھ کر مسترپ ہو جاتا وہ خود پہ حیران تھا اپنی ہار پہ شوشتر تھا وہ لڑکی بے حد پرکشش تھی اس کی بڑی بڑی خوابناک آنکھیں تھی اور تراشیدہ لبوں کی رنگت یا کوت کی درہاں تھی اس کے کھڑے ہونے اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں ایک انوکھا سا وکار تھا وہ کتنی فرصت سے اسے سوچ رہا تھا محس چند لمحے لگے تھے اور اس کے دل پہ واردات ہو گئی تھی وہ جو ہمیشہ چھین تا آیا تھا لوٹ تا آیا تھا کیسے لمحوں میں لٹکیا تھا امانت کو اس نے کسی دوسرے فرد کی تلاش میں بیجا تھا اندر بیٹھی عورت کے لیے دو بندے کافی تھے جب ہی وہ احتیاطاً امانت کے ساتھ ہو لیا وہ اپنے ساتھیوں کی نسبت بہت محتاط اور چوکنہ رہنے کا عادی تھا اس کی اسی سوچ بوچ کے باعث وہ کبھی پولیس کے ہتے نہیں لگے تھے امانت کو واش روم کی سم جاتے دیکھ اس نے کچن کا رخ کیا کچن کے آگے سے گزرتے اسے کھڑکی کی جالی سے اندر جاتی روشنی میں لہراتا آنچل اور لمبی چوٹی نظر آئی تھی وہ وہیں تھم گیا وہ لڑکی ترچھے زاویے سے کھڑی تھی پھر اس کے دیکھتے اس نے دوئی اٹھائی تھی وہ لازمی اس کی حکمت امنی پر گوھر کرتا اور اس سمت آتے امانت کو خبردار کرتا اگر جو اس کے آواز اس کے ساتھ رہے ہوتے چٹکی ہوئی چاندنی جیسا روپ رکھنے والی اس لڑکی میں ایسا کیا تھا جو پہلی نگاہ میں اس کی سودبد چھین کے لے گیا تھا یہ وہ کتائی سمجھنے سے کاسی رہا تھا یہ بھی نہیں تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی حسین لڑکیاں نہیں دیکھی تھی اس کی زندگی میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین ترہ دار اور فیشنیبل حسین آئیں آئیں تھی مگر وہ ہمیشہ بینیاز رہا تھا اس کے ساتھ تھی وقت گزاری کو عورتوں کی صحبت اکتیار کرتے اور اسے دعوت دیتے مگر وہ ہر بار ترہ دے جاتا مگر اب اس کے وہی ساتھی جو اس کے وہی ساتھی جو عورت سے اس کی بزاری اور گریز سے آگاہ تھے اس فیصلے کے پیچھے محرک سوچ رہے تھے مال تو تم نے اٹھانے نہیں دیا اس لڑکی کو اٹھا کے لانے کی کیا تک تھی پتہ نہ پسند کرو گے مستقیم راجو کاٹ تار نظروں اور تیز لہنچے میں بولا اگلے ڈاکے میں میں اپنا حصہ نہیں لوں گا وہ مال سب میں تقسیم ہوگا سیوائی میرے مستقیم نے ایک دم فیصلہ سنا دیا راجو نے ہونٹ بینچ کر خود کو بہت گری ہوئی ستہ بہت گری ہوئی ستھی بات کہنے سے روکا وہ اس وقت مستقیم کو تیش دلانا نہیں چاہتا تھا وہ اس کے گسے کی خوفناکی سے آگاہ تھا پھر وہ ان کا سرگناہ بھی تھا گاڑی میں ایک بار پھر کموشی چھا گئی مستقیم نے گن سائٹ پر رکھ کر چہرے پر بندہ رومال اتار دیا اپنے سر کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں سہل آیا پھر بڑی ہوئی شیف کو کجاتے ہوئے ایک بار پھر بے ہوش دیا کو دیکھنے لگا اب کی مرتبہ اس کی نگاہ میں پہلے کا ساتھ تفکر نہیں بلکہ ایک انوکی چمک دی جسے اس کے ساتھیوں نے حیرت سے دیکھا تھا آج وہ ہر طرح انہیں حیران کرنے پر طولہ ہوا تھا طویل سفر کا اختتام جس جگہ پر جا کے ہوا وہ ایک بہت بیران علاقہ تھا جہاں دور دور آبادی اور زی روح کا کوئی نامو نشان بھی نہ ملتا تھا ایک عجیب بحشت انگیز سناٹا چار سو پھیلا ہوا تھا ایک طویل کتہ زمین جس پہ اگلات ادھا درختوں اور جھاڑیوں نے اسے جنگل کا روپ دے ڈالا تھا جیپ وہیں آ کے تھم گئی تھی کھٹاک کھٹاک دروازے کھلے اور شفق کی لالی سے تلو ہوتے سورج کے ساتھ وہ چاروں بھی جیپ سے باہر نکلے اس سیاپے کا کیا کرنا ہے کہو تب آپ سی پنندی میں پھینک ہوں راجو کا اشارہ ہنوز بے ہوش دیا کی جانب تھا لہچہ کھار کھایا ہوا تھا جو واضح کرتا تھا کہ اس کا موٹ ابھی درست نہیں ہوا خلیفہ نے پلٹ کر سرد مگر تعدیبی نظروں سے راجو کو دیکھا وہ ایک دم ہوت بھیج گیا ایسی تعدیبی نظروں کا مطلب تھا اس سے آگے نہیں بڑھنا وہ سب ہی مستقیم کی اس نظر سے خائف رہا کرتے تھے مستقیم نے اس موٹ کے ساتھ آگے بڑھ کر کھلے دروازے سے جھک کر دیا کو احتیاط اور نرمی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا امانت کے ساتھ ساتھا سام اور راجو کو بھی گویا سامپ نے سنگ لیا تھا وہ برسوں قبل کا وہ واقعہ ابھی تک نہیں بھولے تھے جب سائمہ بائی نے جو اس پہ دل و جان سے پیدا ہو گئی تھی اسے اپنے دام میں فاسنے کی کوشش کی ناکام ہو کر ایک راو جب ان کے ہاں ایش و طرب کی محفل اروج پہ تھی سائمہ رکس کرتے ہو پہ بڑھ کر مستقیم کے گلے لگ گئی تھی وہاں موجود لوگوں کی سیٹیوں اور کہکہوں کا گلہ اس وقت گھوڑ کیا تھا جب مستقیم نے سائمہ کو ایک جھٹکے سے الگ کر کے ایک زناٹے دار تمہ چے سے اس کے ہواس ٹکانے لگائے تھے یہ تھپڑ آئندہ بھی تمہیں میرے قریب آنے سے روکتا رہے گا ہر کوئی نفس کا اتنا گلام نہیں ہوتا کہ تم جیسی عورتوں کے ہاتھوں کھلو نہ بن جائے ایک ایک لفظ پھنکار پھنکار کر کہتا وہ تن فن کرتا وہاں سے چلا گیا اور وہ اپنے پیچھے سے ناٹے چھوڑ گیا تھا سائمہ وہاں موجود دیگر لوگوں کی دل جوئی اور ہمدردی کے باوجود بھڑکی رہی تھی اور وہ محفل بدمزگی کے باعث یوں ہی قتم ہو گئی راجو پاتھ میں مستقیم پہ بہت کفا بھی ہوا تھا مستقیم نے جھک کر دیا کوئی احتیاط اور نرمی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا کیا کرو گے اس لڑکی کا وہ امانت کے ہمرا درختوں اور کانٹے دار جھاڑیوں سے بچتا ہوا جنگل عبور کر رہا تھا جب امانت نے اچانک سوال کیا وہ چونکہ پھر مسکرا دیا اسے تمہاری بھابی بنانے کا ارادہ کر چکا ہوں یہ تم سب کے لئے قابل احترام ہے باقیوں کو بھی بتا دینا اس نے اپنے بات مکمل کی اور جنگل کے وسط میں درختوں کو کاٹ کر بنائی گئی اپنی رہائشکہ کے بند دروازے کو کھول کر اندر چلا گیا امانت حیرت اور گیر یقینی سے وہیں ساکت کھڑا رہ گیا اس کی آنکھ کھولی تو کتنی دیر تک لیٹے ہوئے گائب تماغی سے محول کی اشنبیت کو تکتی رہی اسے قطعی یاد نہ آ سکا وہ کہاں ہے یا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اس نے کفیف سی حرکت دے کر چہرے کو گھمایا وہ سنگل نواری پلنگ تھا جس پہ گنابی پھولوں والی سفید چادر بچھی ہوئی تھی اسی بستر پہ بچت لیٹی تھی وہ چت لیٹی تھی کمرے کی دیواروں حتہ کے چھت پہ بھی سفید رنگ پھیرا گیا تھا جو کہیں کہیں سے اکھڑ چکا تھا اور اس کے پیچھے پلستر کی بچائے لکڑی کے مضبوط تختیں کیلوں کی مدد سے جڑے نظر آتے تھے کمرے کا اکلوتا دروازہ مضبوطی سے بند تھا دروازے کے ساتھ ترمیانی سائنس کی میس پہ ایک ٹری رگی تھی جس سے سفید رومال سے ڈک دیا گیا تھا اس کے علاوہ کمرے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس پہ اس کی نگاہ ٹھہر تھی اس کی آواز چاگئے تو یاداشت کے پردے پہ وہ دنگلے سے اکس لہرہ گئے وہ دیرے دیرے صحیح مگر خود پہ بھی جانے والی قیامت سے آگاہ ہوئی تو ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھ تھی اس کی بڑی بڑی آنکوں میں وحشت اور بے وسیع کے احساس سمیت نمی بھی تیزی سے پھیلی تھی یہ دیکھ کر اس کا دل اندر ہی اندر ڈوب گیا کہ اس کا دوپٹہ اس کے پاس نہیں تھا اس نے سراسیمگی کے عالم میں خود کو سمیتا اور خوف سدہ نکاحوں کو دوپٹے کی تلاش میں دڑایا جو اسے پلنگ کے سرانے پڑا نظر آ گیا تھا اس نے جپٹ کر دوپٹہ اٹھایا اور خود کو اچھی طرح ڈھاپ لیا پھر بستر سے اتر کر دروازے کی طرف لپکی دروازہ یقیناً باہر سے بند تھا جسے کھٹ کھٹاتے اور مسلسل بکارتے وہ ہچکیوں سے رونا شروع ہو چکی تھی اور جب اس کا گلہ مسلسل چیکھنے اور رونے سے چھیل گیا تھا تب اس نے اس روح میں اترتے سناٹوں میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کے پیچھے ہٹتی ہلکے سے کھٹکے سے دروازہ کل گیا وہی طویل کامت تھا جس کی آنکھوں میں ایک نگاہ چال کے وہ سہم گئی تھی اس پل بھی اسے دیکھ کر خائف ہو گئی وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ کون ہو تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو جو کسی کے گھر میں بینہ اجازت گد جائے لوگ اسے ڈاکو کہتے ہیں ہاں میرا نام مستقیم ہے کیوں لائے ہوں کا جواب ہے شاید تم اچھی لگی مجھے وہ اتمنان اور سکون سے کہتا مبھم سا مسکر آیا اور پلنگ پٹک کر پھر اسے بگوڑ تک نے کشوگل فرمانے لگا کیا شہانہ اندازے گفتگو تھا دیا کہ اندر گیز و گزب اور اشتال کی ایک زوردار لہر اٹھی تھی گھٹیا خبیز انسان تم جیسے کو تو لفظ عزت و غرمت کے لہنچے بھی معلوم نہیں کہ ہجے بھی معلوم نہیں ہوں گے نفس کے اگر اتنے ہی گلام ہو تو پھر کسی ایسی جگہ کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہوتا جہاں تم جیسے لوگ اپنی حفظ پوری کرنے جاتے ہیں بے بسی اور لاچاری کی انتہاں پہ پہنچ کر وہ چیخ پڑی تھی جبکہ دوسری طرف اسی درجہ اتمنان کی کیفیت تھی مگر مجھے کوئی ایسی ویسی نہیں ایک شریف زادی چاہیے تھی اتمنان رکھو میں شادی کروں گا تم سے اپنے تائیں اس نے دیا کو مطمئن کیا مگر اسے تو گویا آگ لگ گئی میں تھوکنا بھی بسن نہیں کرتی تم پہ دو ٹکے کے انسان اوقات ہے یا تمہاری اس جٹائی کے علاوہ اس جٹائی کے عالی مظاہرین نے دیا کو دیا کا دماغ سلگا دیا تھا اس سکیم کو خود پہ ضبط کرنا پڑا ایسا سی توہین نے اس کا چرہ ایک دم سرک کر ڈالا دیکھو لڑکی کیا نام ہے تمہارا جو بھی ہو تم سے مطلب بس مجھے واپس چھوڑ گیا ہو وہ جواب بن پھار کھانے کو دوڑی واپسی کو بھول جاؤ مستقیم ایک مرتبہ جس چیز کو نگاہ بھر کے دیکھ لے جس چیز کی انجانے میں بھی خواہش کر لے وہ چیز اس کی ہو جاتی ہے دیا کے آساب پہ کوئی بوم سا پٹا تھا مگر وہ خود کو اس لمحے کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی میں کوئی چیز نہیں ہوں جیتی جاگتی انسان ہوں تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ مجھے واپس چھوڑا ہو ورنہ تمہارے حق میں بہت برا ہوگا اس کے لہجے میں تنبیح تھی جسے محسوس کر کے مستقیم مسکرایا اس کے مسکرات ایسے ہی دی جیسے کوئی بڑا کسی بچے کی بات پر مسکرا دے دیا نے اس کی مسکان کو سمجھا اور ہونٹ بینچ لیے مستقیم اپنی جگہ سے اٹھا اور نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا اس کے نزدیک آگیا دیا اسے اپنی جانے بڑھتے دیکھ کر اس طرح آپ کی کیفیت میں گیر شعوری طور پر الٹے قدموں پیچھے ہٹتی دیوار سجا لگی تھی اب اس کے اور مستقیم کے بیچ فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا وہ سانس روکے آنکھیں پھیلائے ساکن سی بیبسی سے اسے تکنے لگی تمہاری واپسی کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں ساری کشتیاں جل گئی ہیں واپسی کو بھول جاؤ اب تمہاری زندگی مجھ پہ شروع ہو کے مجھ ہی پہ ختم ہونی ہے بہتر ہے کہ کیسی خوشی اس حقیقت کو تسلیم کر لو بڑا مجھے اپنی بات زبردستی منوانا پڑے گی اس لیے کہ پہلی بار تو مجھے دل نے اکسایا ہے کہ کسی سے محبت کروں بات کے اختتام پہ وہ مسکر آیا جبکہ دیا کیا حصو بہ نکلے تھے مستقیم نے اسے روتے دیکھا اور گہرا سانس کھینچ کر فاصلہ بڑھا دیا وہ پلٹ کر جا رہا تھا جب دیا بھاگ کر اس کے راستے میں آئی تھی دیکھو یہ ظلمت کرو تمہیں تمہاری سب سے عزیز ہستی کا واسطہ ہے رحم کرو مجھ پہ میں یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتی مر جاؤں گی میں مر جاؤں گی وہ بچوں کی طرح ہچکیاں بھرتے روتے ہوئے اب اس کی منت سماجت پہ اتر آئی تھی مستقیم اتنا بے وقت تو نہیں ہے کہ اتنی چاہت اور محبت سے کسی کو اپنانے کی خواہش کرے اور وہ یوں بے اعتنائی اور نخوت سے مو بھیرے تمہیں میری اہمیت کا اندازہ نہیں ہے اس کے لہجے میں توہین کے احساس نے تپش سی پیدا کر دی تھی میں بھی اتنی عزرا نہیں ہوں کہ تم مجھے اپنے نفس کی تسکین کی خاطر اٹھا لاؤ اور میں اسے اپنی خوش پختی سمجھ کے کہہ کہہ لگاؤں اور تمہاری اہمیت کا اچھی طرح اندازہ ہے مجھے ایک ڈاکو کی احسیت کیا ہوتی ہے جاننا چاہو گے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لوگ تمہیں اور ایسا کرنے میں وہ بالکل حق بچانی بھین تم اسی قابل ہو وہ کسی آتش فشان لابے کی طرح پھٹ پڑی مستقیم نے اس کے لہجے کی تحقیر کو محسوس کیا اور جیسے ایک دم اندر سے ڈھہ گیا ہاں یہی تو تھی اس کی حقیقت یہی تھا وہ تلک سچ جسے وہ ایک عرصے تک حضب نہیں کر پا تھا اور ان چند سالوں میں جب بھی کسی نے اس کے سامنے آئینہ رکھا تھا وہ اپنی صورت کی سیاہی برداشت نہیں کر پاتا تھا اس وقت بھی احساسی ذلت کے سبب جیسے اس پہ خون سوار ہو گیا بینچے ہوئے ہوتوں کے ساتھ اس نے ایک زرناٹے دار تھپر ریاں کی گال پہ دے مارا تھا I don't care سو بار دیکھیں وہ مجھے نفرت کی نگاہ سے مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا میں خود انہیں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں مگر تم 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 مجھ سے محبت کرو گی ضرور کرو گی اس لیے کہ میں ایسا چاہتا ہوں اور جو میں چاہوں ایسا ہونا ضروری ہے ورنہ میں آگ لگا دیا کرتا ہوں ہر اس شیکوں جو میری مرضی کے مطابق نہ ہو میں تمہیں بھی جلا ڈالوں گا سنا تم نے وہ یقیناً حواسوں میں نہیں تھا وہ یقیناً حواسوں میں نہیں رہا تھا وہ رونا بھول کر سہمی نظروں سے اسے تکنے لگی پورا جسم خضا رسیدہ پتے کی طرحاں کانپنے لگا تھا میں کل تک کا وقت دیتا ہوں تمہیں اچھی طرح سوچ لو پھر فیصلہ کرنا مگر یاد رکھنا فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے اور میں کل ہی تمہارے پاس آنگا کھانا رکھا ہے کھا لینا وہ پلٹ کر باہر نکلا اور دروازہ بند ہو گیا دیا کو لگا اس کے وجود کو اہنی زنجیروں سے جکر دیا گیا ہو وہ اپنی مرضی سے جنبش تک نہ کر سکتی ہو یہ احساس اتنا شدید تھا کہ وہ بے ساختہ اور بے اختیار گھڑ گھڑ کر روتی چلی گئی تھی وہ نیم تاریخ کمرہ تھا جس کی واحد گھڑکی باہر کی طرف سے بند تھی اسے وہاں محسور ہوئے کتنا وقت بیتا تھا وہ اس آب رکھنا بھی چاہتی تو کامیاب نہیں ہو سکتی تھی اس دوران کئی بار اس کے لیے کھانے کی ٹریل آئی گئی لانے والا ہر بار مستقیم ہوتا تھا وہ ہر بار اسے دیکھ کر نفرت سے مو پھیرتی رہی یہاں تک کہ وہ پلٹ کر چلا نہ جاتا اس وقت بھی وہ اس کے لڑ چانے کی منتظر تھی کہ وہ قدم بڑھاتا اس کے نصیق آ گیا دیا اپنی جگہ سمٹی اور اپنے دپٹے کو کچھ اور بھی مضبوطی سے اجھے کر لیا وہ اس کی موجودگی میں لہو کو سختہ محسوس کرتی تھی اسے اس بحشی درندے سے بہرحال کوئی اچھی امید نہیں تھی کیا فیصلہ ہے تمہارا وہ اس پہ نگاہیں ٹکا کر اس کے ستے ہوئے چہرے کو بگار تکتا ہوا بولا جواب میں خموشی تھی وہ سلگ اٹھا چلو کھانا کھاؤ اس نے اتنی زور سے اس کا دپٹہ کھینچا کہ وہ بھی ساتھ گسٹتی آئی اس کی آنکھیں خوف کی زیادتی سے پھٹسی گئیں نہیں کہوں گی اس کے آنسو بہن نکلے مستقیم جنجلہ اٹھا پاگل پن مت کرو کھانا کھالو میں نے کہا ہے نا تمہاری ساری کشتیاں جل گئی ہیں پھر مجھے بھی جلا دو مار ڈالو مجھے بھی وہ ضبط گوا کر زور زور سے رو پڑی کوئی خود کو بھی نقصان پہنچاتا ہے پگلی تم تو زندگی کی نوید ہو میرے لیے اتنا بے بس کر دیا مجھے کہ تمہارے بغیر جینے کا تصور محال لگا جب ہی تو ساتھ لی آیا تمہیں وہ بہت توجہ اور بہت محبت سے اس کے آنسو پوروں پر چننے لگا وہ بھی دک کر فاصلے پہ ہو گئی مچھو وہ مجھے اپنے ناپاک ہاتھوں سے مار ڈالا تمہاری اس حرکت نے مجھے ساری زندگی خود سے نگاہ نہیں ملا سکتی جانے دو مجھے وہ اور شدتوں سے رو پڑی مستقیم نے ہوت بینچ لیے ٹھیک ہے اب میں تب ہی تمہیں چھونگا جب تم مجھ پہ حلال ہو جاؤگی آج شام کو نگاہ ہے ہمارا تیار رہنا وہ بھاری لہچے میں بولا دیا ایک دم سن پڑھنے لگی مستقیم نے اس کے خوب صدہ سے تاثرات دیکھے اور ہس پڑھا کمون یار شادی کا مستہ سنایا ہے تم تو ایسے پیلی پڑ گئی جیسے خودانہ خواستہ دار پہ چڑھانے کی بات کہہ دی ہو تمہیں کیا پتا یہ دار پہ چڑھنے کے ہی مترادیف ہے کاش ان حالات سے دو چار ہونے سے پہلے میں مر ہی جاتی زاروں کی تار رونے لگی اب بس بھی کرو یہ رونا دونا اور اپنی شادی کی تیاری کرو مجھے رات کو فریش دلھن چاہیے اس کی بات پہ وہ ایک دم رونا بھول گئی اور خونخواہ نظروں سے اسے دیکھا کس نے دلائی یہ کچھ فہمی تمہیں کہ میں اس سرینڈر کے لئے تیار ہو گئی ہوں میں تمہارے مضموم ارادوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی سمجھے تم کیا کروگی تم کر بھی کیا سکتی ہو مثلا اس کے ہسٹاریک ہو کر چلانے کی پرواہ کیے بغیر وہ تاؤ دلاتی مسکان ہوتنوں پہ سجا کے بولا تو دیا بلک آ کر تن تناتے ہوئے آگے بڑھیں اور سور سے اسے دھکا دیا مستقیم اس حملے کے لئے تیار نہیں تھا ذرا سا لڑکڑایا اس کا دھکا لگنے سے اس کے پیچھے پڑی میز پہ دھرہ گلدان سمین بوس ہو کر دو ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا دیا نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر کسی خیال سے اس کی آنکھیں ایک دم چمک اٹھیں اور اگلے ہی لمحے اس میں جیسے پارہ بھر گیا تھا وہ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آئی اور جھک کر ٹوٹے ہوئے گلدان کا ایک نوکیلہ ٹکڑا اٹھا لیا اس سے پہلے کہ مستقیم اس کے ارادے کو جانتا وہ اپنی کلائی انتہائی بے دردی سے کارٹ چکی تھی یہ سب کچھ لمحے کہ ہزارویں حصے میں ہوا تھا مستقیم تو اس کی کلائی سے فوارے کی طرح اُبلتے خون کو دیکھ کر بہنچ کان کے رہ گیا تھا اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتا دیا نے اپنی دوسری کلائی بھی اسی انداز میں ادھیر ڈالی مستقیم کا سکتہ ٹوٹا اور وہ اس پہ جھپٹا اور اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں جھکڑنے کے بعد ایک زور کا جھٹکہ دیتے ہوئے بینچے ہوئے لہنچے میں بولا یہ کیا کر لیا ہے بے وقوف لڑکی قتم کرنوں گی خود کو مگر تمہارے سامنے شکست تسلیم نہیں کروں گی وہ حسیانی انداز میں چلائی مستقیم ایک دم ہوت بینچ کر اس کی زخمی کلائیاں دیکھنے لگا پھر اس کے زخموں پہ اپنے ہاتھ جمع کر اس نے چیختے ہوئے امانت کو پکارا تھا پھر اسے دیکھ کر ہارے ہوئے لہنچے میں بولا اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے اس سے بھی زیادہ وہ پھنکار کر بولی اور مستقیم اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا جہاں نفرت تھی بے رحمی تھی اس کے زخموں کی مرہم پٹی کر دو امانت کہا اور خود پاستے پہ جا بیٹھا امانت کسی معمول کی طرح حکم کی تعمیل کرنے لگا جبکہ دیا نے شاید اس لئے مضامت نہیں کی دی کہ تسلسل سے بہتے خون نے اس پہ خوف اور نکہہ تاری کرتی تھی ٹھیک ہے میں بھی جبر کا قائل نہیں ہوں مگر کچھ کھیل جبر میں لطف دیتے ہیں مجھے چھیننا جھپٹ لینا برا نہیں لگتا یہ میرا پیشہ بھی ہے تم جانتی ہو نا اس کا لہجہ سر تھا دیا کو اپنے حلق میں کچھ اٹکتا محسوس ہوا تو وجود پہ برف گرتی ہوئی کیا مطلب وہ ایک دم حراسہ ہوئی خلیفہ نے ایک بھرپور اور معینی خیز نکاح اس کے سراپے پہ دوڑائی یہاں ہمارے اس ٹھکانے پہ ہر تیسرے دن میرے ساتھی یہ کھیل کھیلتے رہتے ہیں میں بھی آج ہر صورت ان فاصلوں کو مٹانا چاہتا ہوں بہت آزما چکی تم میرا سبت میں تو نکاح کرنا چاہتا تھا مگر شاید تم پابند ہونا پسند نہیں کرتی اب میں اس کی بات پوری ہونے سے قبل ہی وہ ضبط اور حوستے گوا کر بھو بھک کر رو پڑی تھی یا اللہ اتنا بڑا امتحان میں مر کیوں نہیں گئی کون سا گناہ کیا تھا جس کی ایسی کڑی سزا اتنی سخت آزمائش مستقیم نے ہوت بھیج کر اسے روتے دیکھا پھر رسانیت سے بولا اس کے کہتا ہوں نکاح کر لو مجھ سے کم از کم ضمیر کے بوت سے تو آزاد ہوگی ورنہ تم مجھے منمانی سے تو نہیں روک سکتی وہ یوں ہی روتی رہی مگر اب کی مرتبہ آنسوں کی روانی میں اس کی شکست کا رنگ تھا جسے مستقیم جیسے زرق انسان نے محسوس کیا اور چہرے پہ فتح مندانہ مسکان بکھر گئی کہتے ہیں کسی بھی شریف انسان کے پاس سب سے قیمتی شہ اس کی عزت ہی ہوتی ہے وہ بھی اسی عزت کو بچانے کی خاطر نکاح پہ امادہ ہو گئی تھی وہ کام جس کا عام حالات میں اس کے نصیق تصور بھی محال تھا مگر اب اسے ہتھیار ڈالنے پڑے تھے مستقیم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا نکاح کے بعد مستقیم اٹھ کر باہر چلا گیا کچھ دیر بعد اس کی واپسی ہوئی تو کھانے کی تازہ ٹریوس کے ساتھ تھی کیوں حلقان کر رہی ہو خود کو دیکھو جب انسان کے پاس اپنی پسند کا اختیار باقی نہ رہے تو اسے خود کو حالات اور تقدیر کے سپورت کر دینا چاہئے مجھے تم اپنے لیے ایک بلکل مختلف انسان پاؤ گی چلو کھانا کاؤ وہ اس کے آنسو دیکھ چکا تھا جب ہی بہت پیار اور محبت سے بولا وہ ہر کس کھانا کھانے پہ امادہ نہیں تھی مگر محض اس سے جان چھڑانے کی خاطر چند نوالے زہر مار کرنے پڑے بہت اچھی لگ رہی ہو اس طرح میرے احکامات کی تعمیل کرتی ہوئی اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں شوک ہسی تھی دیا کا دل بھر آیا اس نے فوری طور پہ کھانے سے ہاتھ گہنش لیا پلیز مجھے تنہاں چھوڑ دو بھرائی ہوئی آواز میں کہتی وہ ملتجی ہوئی تو مستقیم نے مصنوی خبکی سے اسے گھورا نا جی ابھی تو سنگتوں کے موسم اترے ہیں ابھی سے تنہاں کی باتیں مت کرو اس کی چمکتی نگاہوں کی خیرہ کن چمک میں شوک تکا سے لہرائے تو دیا کی جان ہوا ہونے لگی مجھے بات لینا ہے جان چھوڑانے اور اس کا دھیان بٹانے کو اسے کچھ تو کہنا تھا امیزنگ اس کا مطلب تمہیں مجھ سے بھی زیادہ جلدی ہے گوڈ کہیں ابھی سے تو مجھ سے محبت نہیں کرنے لگی گو بے حد اور بے حساب شوکھی سے بولا تو دیا کے روکے ہوئے آنسو بے نکلے مستقیم گہرا ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا اور جب اس نے بات لے کر سرخ رنگ کا بہت سٹائریش لباس پہنا جو اور خیرہ کن چمک دمک لیے اس کے سر آپے کی خوبصورتی نزاکت اور دلکشی کو مزید بڑھا گیا تھا مستقیم کو اس پر سے نگاہ چانا دشوار ہو گیا مائی گوڈ تم حسین ہو میں جانتا تھا مگر اس قدر حسین ہو یہ تو ہر کس اندازہ نہیں تھا وہ اس پہ جھک کر سرگوشی میں بولا اور اس کی نازک کمر کے گرد بازو ہائل کر کے اپنی پور حدت پناہوں میں سمیٹ لیا دیا بس کھالی کھالی نظروں سے اسے دیکھ کے رہ گئی تھی ایک کھلا میدان تھا جس کے درمیان آگ کا بڑا سا علاو روشن تھا اونچی چار دیواری کی منڈیروں پہ ٹوٹے کانچ بکرے تھے ان کے پار دیو ہکل درخ تاریخی میں ڈوبے ساکن کرے تھے فضا میں جنگلی حشرات کی آوازیں آوازوں کی حیبتی علاو پہ دو سالم بکرے بھونے جا رہے تھے اور اطراف میں چیرز ڈال کر گویا بیٹھنے کا احتمام کیا گیا تھا مستقیم اپنے ہمراہ اسے لیا اور ایک کرسی پہ نرمی اور احتیاط سے بٹا دیا آج ہم نے رات کو خوبصورت بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی امانت نے کہتے ہوئے فول سائز کے ڈیک کا بٹن آن کر دیا بابی یہ گانا مستقیم کی طرف سے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا جا رہا ہے بازیہ رہے امانت نے بنگڑا ڈالتے ہوئے شوکی سے جتلایا اور ساتھ ہی مستقیم کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا وہ بغیر کسی پسو پیش کے اس کے ساتھ بنگڑے میں شامل ہو گیا اب آگے گانا لگا ہوا ہے بسم اللہ کرام اللہ ہوکے وہ خالی نظروں سے اسے تکتی رہی جو ایک سرمستی ایک پجتان کی کیفیت میں بنگڑا ڈالتے ہوئے گا رہا تھا دیا نے دیکھا وہ اپنے چاروں پانچوں ساتھیوں میں سب سے لمبا تھا یقینا شادی کے سلسلے میں یہ احتمام تھا کہ نہ صرف بالوں کی کٹنگ کرائے گئی تھی بلکہ تازہ شیف بھی تھی اور صحیح معنوں میں اس کی شکل واسع ہو گئی تھی دیا نے ذرا بگار دیکھنے پہ جانا وہ اچھا خاصہ وجیح تھا دلکش نکوش صاف ستری رنگت گفتگو کی انداز اس کے تلیم یافتہ ہونے کی بھی چگلی کھاتے تھے پھر کیا وجہ تھی وہ اس راستے پہ دانستہ آ گیا یا کوئی اور محرک وہ بنا چاہے بنا خواہش اسے سوچے گئی وہ ایک رہداری سے گزر کر اسے جس کمرے میں لائے تھا وہ اس کمرے کے نسبت کشادہ تھا جس میں اب تک دیا کا قیام رہا تھا کمرہ نیم تاریخ تھا جس کے دروازے سے قدم رکھتے ہی مستقیم نے نائٹ پولپ روشن کر دیا تھا جو عام نائٹ بولپ کے مقابلے میں بہت کم روشنی دے رہا تھا اتنی کم روشنی کہ کمرے میں دور تک دیکھا نہیں جا سکتا تھا سامنے بستر پہ جانے کس رنگ کی چادر تھی کہ پورا بستر گلاب کی پتیوں سے ڈکا تھا کمرے میں گلاب اور موتیے کی مصہور کن مہک تھی اس کا دل ایک دم گبرانے لگا وہ اتنی مضبوط آساب کی تھی نہ ہی خدا کی خاص ہستی پھر اتنی آسمائش اس کا دل اس ملال سے پھر سیسس کا تو دو موتی اس کے رکساروں پہ پھیل آئے جنہیں مستقیم نے دیکھا اور اس کے دونوں شانوں پہ ہاتھ دھر کے اسے اپنے مقابل کر لیا ایسا مت کرو دیا تو میری اندھیری زندگی میں واقعی روشنی بن کے داکل ہوگی مجھے اس خوشی کو خوشی سے محسوس کرنے دو میرے ساتھ اسی طرح ریلاکس پھیل کرو جیسے کوئی بھی نئے نویلی دلہن اپنے شوہر سے پہنی بار مل کے کر سکتی ہے میں نے تمہیں جس طرح بھی حاصل کیا ہے مگر اتنا یقین ہے کہ تم اپنی محبت اور قربتوں سے نحال کر دوں گا ایک پر بس تم میرے نام ہو جاؤ پھر بے فکری ہی بے فکری ہے میں نے اب تک کی زندگی میں ہر طرح کی عورت کو دیکھا ہے پاس سے گزرنے والی عورت کہاں بھی شجرہ نہ سب بتا سکتا ہوں جانتا ہوں شریف عورت کچھے رنگوں کی طرح نہیں ہوتی کہ ہاں دھوئے اور رنگ گائی وہ تو جب رنگتی ہے تو گاڑھے رنگ میں رنگتی ہے کبھی نہ اترنے والے پکے رنگ تمہارے جیسے ان لڑکی کو اسی لیے تو شریقے سفر کیا ہے میں نے کہ اس قسم کی عورت سے بے وفائی کا خطرہ نہیں ہوتا اور تمہیں پتا ہے جب کوئی عورت کسی مرد سے بے وفائی کرتی ہے تو گویا مرد کی سب سے بڑی توہین کرتی ہے اس کی بے وفائی اس بات کا اعلان ہوتی ہے کہ اس مرد میں کوئی کمی تھی جو اس نے کسی دوسرے میں ڈونڈنا چاہی اور کم از کم میں تو یہ توہین افورٹ نہیں کر سکتا تھا وہ کہتا رہا وہ سمن بکمن بیٹھی رہی گویا کچھ سنا ہو نہ سمجھا ہو مستقیم نے اسے بگار دیکھا اور پھر مسکر آ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا ادھر دیا میری طرف یاش اتنا بھی گیا گسرا نہیں ہوں ایک دور تھا جب لڑکیاں مرتی تھی میری وجہات پہ وہ کسی قدر شرارت سے کہہ رہا تھا دیا کی آنکھوں کی سطح پہ چمکتی نمی گالوں پہ پھیلائی اسے مستقیم نے ہوتوں سے چن لیا تھا پھر درمیانی فاصلے گھٹاتے ہوئے اس کے بہت نزدیک آ گیا اور بہت جل سرگوشی اس کی سماتوں میں انڈیلی تھی آج میری قربت میں رونے والی لڑکی آنے والے کل میں میری پناہوں میں آسودہ بھی ضرور ہوگی انشاءاللہ اس کی ساری رات آنکھوں میں گٹی تھی کروٹیں بدلتے بدن ٹوٹنے لگا تھا گریہ وزاری سے آنکھیں جل رہی تھی یہ تھا اس کا نصیب اس نے بار ہاں سوچا اور جی چاہا تھا دھاڑے مار مار کے روئے کہ دل پہ پڑی گم کی سل ہٹ جائے مستقیم کے لئے یہ قربت جتنے بھی سرشاری آسودگی اور تسکین کا باعث ہو اسے تو صرف ایک ہی احساس ملا تھا پامالی کا احساس وہ جیسے خود سے بھی نگاہیں چار کرنے سے کاثر تھی فجر کا وقت اسے جاگتے ہوا مگر اس کے دل میں نماز کی ادائیگی کا خیال تک نہ آیا یہ اس کا گمراہی کی طرف پہلا قدم تھا حالانکہ شب کے اختتام پہ وہ ہمیشہ رب کی وعدانیت کا اقرار کرنے اٹھا کرتی تھی مگر اس وقت خفقی کے بھرپور احساس سمیت پڑی ہوئی روتی رہی قسمت سے شاکی ہوتی رہی اور پھر جانے کب سو گئی یہ سوچے بغیر کہ اس کا رب ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کا منتظر ہے کہ وہ مانگے اور وہ عطا کرتا چلا جائے اسے مانگنے والے ہاتھ بہت محبوب ہیں اس علاقے اور اس گھر میں اور اس گھر کا میں بے تاج بادشاہ ہوں دیا یا مستقیم کا حکم چلتا ہے یہ سب کچھ مجھ سمیت تمہارا ہے یا تم جیسے چاہو اپنی مرسی سے رہو کسی کے مجال نہیں کہ مداخلت کر جائے کتار درکیتار تن کر کھڑے درختوں کے بیت سے گزرتے ہوئے مستقیم نے اسے کہا تھا وہ صبح اٹھ کر بقائد کی سے جوگنگ کرتا تھا آج جب اردستی اسے بھی ساتھ گسیٹ لیا تھا تمہیں پتہ ہے دیا محبت اپنا آپ ضرور منماتی ہے مجھے یقین ہے کہ میں ایک دن تمہیں اپنی محبت سے جیت لوں گا وہ چلتے چلتے رکا اور اس کے سامنے اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا دیا نے اسے دانیستہ نظر انداز کیا اور کترہ کر نکلنا چاہا مگر وہ لپک کر پھر اس کے راستے میں ہائل ہو گیا تم اپنے ہر راستے پہ مجھے اپنا منتظر پاؤ گی دیا اس کی آنکھوں میں جھانک کر شوکی سے بولا تو دیا نے سپار نظروں سے اسے دیکھا زندگی ہر مرتبہ تمہاری منپسند سوگات جولی میں ڈالے یہ ضروری نہیں خوش فہمیوں کا دائرہ اتنا وسیع مت کرو کہ پھر مایوسی کا سامنا کر کے ٹوٹ پھوٹ کے مرحلے سے گزرنا پڑے میں بتا چکی ہوں میرے دل میں تمہارے لئے ہر کس بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ایسے شخص کو میں کبھی اپنی ذات سے خوشی دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی جس نے مت سے میرا سب کچھ چھین لیا ہو میرے اپنے لوگ میرے احساسات یہاں تک کہ میری شناک بھی دیا ایک دم سیزک اٹھی اور وہ بے چین ہونے لگا مر جانے کی حد تک شرمندگی محسوس کرتی ہوں جب یہ خیال دامنگیر ہوتا ہے کہ میں ایک ڈاکو کی بیوی ہوں وہ سیسک سیسک کر بے حال ہونے لگی مستقیم کے دل میں عجیب سا درد کروٹیں لینے لگا شاید وہ اس لڑکی کے ساتھ واقعی زیادتی کر گیا تھا کوئی بھی بائیسات لڑکی اس کی سنگت میں خوشی محسوس نہیں کر سکتی تھی تم حالات سے سمجھوتا بھی تو کر سکتی ہو وہ لڑکیاں بھی تو سمجھوتا کرتی ہیں جن کے سسران سخت مزاج ہوتے ہیں ان سے ان کے والدین اور سارے رشتے چھڑا دیتے ہیں مگر وہ اپنے گھر کو بچانے کی خاطر یہ قربانی دیتی ہیں مگر میں یہ قربانی کیوں دوں کیوں کروں یہ سیکریفائز مجھے تم نے میرے والدین سے مانگا عزت سے بیاں کے لائے تم نے اگوا کیا مجھے لوٹا ہے مجھے میرے بابا، امی، دادی، بھائی اور بہن کیسے دڑپتے ہوں گے میرے نام سے انہیں سبر نہیں آتا ہوگا لوگوں کی نظریں، ان کی باتیں کیسے صحیح ہوں گی انہوں نے ان باتوں کا تمہیں کیا اندازہ وہ بھڑک اٹھی مستقیم ہونٹ بینچے اسے دیکھتا رہا پھر کچھ کہیں بغیر واپسی کو پلٹا تو بے حد تھکا ہوا لگ رہا تھا شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے سردیوں کی مقصود پر فیلی ہوائیں سہن میں لگے درکتوں کے پتوں کو بیچھ ٹرائے دے رہی تھی فیزہ کی نمی اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ رات کو بارش ہوگی پلنگ پر وہ ڈبل پلائی کے کمبل میں دکی تھی مگر تھرنڈ سے جسم پھر بھی اکڑا جاتا تھا پہاڑی لاکوں کے سردی بڑی جان لیوہ ہوتی ہے مستقیم نے کچھ دیر قبل آتشتان میں لکڑیاں جلائی تھی جب ہی کمرے میں میٹھی میٹھی سی پور حرارت فیزہ کا تاثر قائم ہو گیا تھا اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھا آتشتان روشن تھا اور ملگجے اندیرے میں اس کی نارنجی آتشی روشنی بڑی خوابناک لگ رہی تھی اس نے کمبل ہٹایا اور بستر سے نکل کر ایزی جیر پہ جا بیٹھی اور آگ سینکھ نے لگی مستقیم جو جاگ رہا تھا اسے اپنے پہلو سے اٹھتے محسوس کر کے کچھ پیچین سا ہوا مجھے کچھ دیر یہی بیٹھنا ہے اس نے جواب بن نروٹے پن سے کہا وہ اسے دیکھ کے رہ گیا کب تک مجھے سونا بھی ہے تو سو جاؤ مجھے لوڑی سنا کر تو نہیں سلانا تمہیں وہ جھلا اٹھی مستقیم زور سے ہز دیا اس سے بھی زیادہ بڑیاں کام کرتی ہو جو مجھے خمار سے بڑھ دیتا ہے اس کا گلابی مائل حسین و دلفریب نکوش اس سے سجا چہرہ اس کھلی بات پہ ایک دم دہک کر سرک ہوا اس نے بے اختیار چہرے کا رکھ پھیڑ لیا اس کی نظریں ہی ایسی تھی جو اسے سر تاپا رنگ دیتی تھی یار مجھے سلا دو پھر وہاں بیٹھی رہنا وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پکارا دیا نے اسے گورا پلیز مجھے تنگ مت کرو میں آلیڈی بہت ڈسٹرب ہوں اس نے ناگواری سے کہا تو مستقیم نے ہوت بینچ لیے پھر اس نے دوبارہ اپنا تقاضہ نہیں دورایا اور کروٹ بدل کے لیٹ گیا اس کے سو جانے کا یقین کر کے ہی بستر پہ آئی تھی مگر پھر بھی زکون سے نہیں سو سکی وہ سونے میں کھراتے لینے کہا دی تھا اور دیا بے آرام ہوا کرتی اس وقت بھی اس کے کھراتے اسے کروٹیں بدلنے پہ مجبور کرتے رہے اسے ایک دم سے لائے بھا یاد آگئی اس کی بات کو یاد کرتے اسے پتہ بھی نہ چلا وہ کب رو پڑی تھی اس کی دعا قبول ہو گئی تھی وہ کھراتے لیتا تھا دیا نے بے اختیار اسے دیکھا آہ کاش یہ ٹول اینڈ ہینڈ سم نہ ہوتا مگر ایک محسب انسان تو ہوتا اس کا دل روتا رہا رونے سے دل کا بوش تھوڑا اترا اس نے گیلی آنکھیں بے دردی سے لگر ڈالی میں جتنا بھی رولوں تڑپ لوں اب میری قسمت نہیں بدل سکتی اس نے مایوسی اور تنفور سے سوچا اور ایک پر پھر کربٹ پدلی مگر مستقیم کے کھراتے اسے بڑی طرح زج کر گئے تو جنجلا کے اٹھتے ہوئے اسے دونوں ہاتھوں سے جنجور ڈالا کیا ہوا گھریت سرخ بڑی بڑی خمار الود آنکھوں میں تشویش کا رنگ تھا مگر ایک انکشاف بہت شدت سے دیا پہ ہوا کہ اس کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ گہری اور کبصورت ہیں وہ بے اختیار نظریں چڑا گئی کچھ نہیں پھر جگایا کیوں ہے کھراتے مطلب مجھے نین نہیں آ رہی جہوکم سرکار نہیں لیتے وہ مسکر آیا اور اسے اپنے بازووں میں جکڑ لیا وہ ایک دم سٹ پٹا گئی یہ کیا بت تمیزی ہے چھوڑو مجھے سچی بتاؤ اس وجہ سے نہیں جگایا نا میں جانتا ہوں تم بہت نرم دل کی مالک ہو مجھے اتنی سختی سے ڈانٹا تھا اب ازالہ کرنا جاتی ہو نا کئی مجھ سے محبت سی تو نہیں محسوس کرنے لگی اس پہ جھک کے بولا دیا نے نگاہ اٹھائی اس کا پرکشش وجید چہرہ بہت نزدیک تھا شرارت سے چمکتی شوخ نگاہیں آر ڈل آویس مسکان سے سجے ہونٹ اس کا لمبا چوڑا مضبوط وجود دیا کے سراپے پہ گویا چھا رہا تھا اپنایت امیز محبت پرہ لہنچا وہ امیشہ اسے بہت احتیاط اور نرمی سے چھوٹا تھا یوں جیسے وہ نازک آپ کی نہ ہو اس کے باوجود اس پہ یہ گھڑیاں انتحان بند کے اترتی تھی اس پل بھی اس کا سانس دھونکنی کی مانن چلنے لگا چہرے پہ جیسے اس پل اس کی قربت کی آنچ نے آگ دہکا رہی تھی جبکہ مستقیم پہ اس کے ہوش ربا حسن کی بجلیاں گراتا یہ گبرایا سٹ پٹایا ہوا روپ سہر تاری کر رہا تھا مجھے معاف کر دو گلٹی ہو گئی کہ تمہیں نیند سے جگا دیا وہ بری طرح جنجلا کر بجمسکی سے بولی تو مستقیم زور سے ہستے لگا ایسی خوبصورت گلٹیاں بار بار کرنا میں ہمیشہ خوشی سے ویلکم کہوں گا وہ اس پہ جھک کر گنگنایا اور دیا نے قرب امیز انداز میں آنکھیں سختی سے میچ لیں وہ اس کی عذیت کو کبھی نہیں سمجھ سکتا تھا یہ دکھ صرف اس کا دکھ تھا وہ تو ہر رات اپنی پتاہ کا جشن مناتا تھا پامال تو وہ ہو رہی تھی لمحہ لمحہ عذیت کی بٹی میں سلگتی ہوئی وہ ایک عام سے نازک لڑکی جس کے سارے خواب جیسے جھلس گئے تھے وہ اس کے کاندے پہ سر رکھے خاموش آنسو بات دی پلت سے رات تیہ کرتی رہی لا یعنی سوچیں اس کا دماغ خراب کرنے لگی تھی اپنی سوچوں سے پیچھا چھوڑانے کو وہ گبرا کے خود کو مصروف کرنے کی گرز سے کمرے کی صفائی کرنے لگی بستر کی چادر جھاڑ کر بچھائی فرنیچر پہ موجود گرد کو صاف کیا اور جھاڑوں اٹھا کر فرش صاف کرنے لگی اس کام سے فارگ ہوئی تو کمرے سے نکل آئی اسے بہرحال مصروفیت چاہیے تھی جو عذیتناک سوچوں سے چھٹکارا بخش دے ایک طرف آہٹھ محسوس کی تو رہداری عبور کر کے اسی سمت آگئی اندر جاکا تو اندازہ ہوا کچھن ہے کوئی پوشت موڑے کھڑا جلتے ہوئے چولے پہ کچھ پکانے میں مصروف تھا وہ متوجہ کرنے کو دانیستہ کھنکاری تو وہ بے ساکتہ پلٹا اسے دیکھا تو بخلا کر سلام کیا وہ اٹھارہ بیس سال کا ایک درمیانے کت کا ایک درمیانے کت کاٹ کا لڑکا تھا کیا کر رہے ہو اس کے لہنجے میں گیر محسوس انداز میں مالکانہ استحقاق در آیا جسے خود اس نے بھی گالیباً محسوس نہیں کیا تھا میں بشیر ہوں جی یا کھانا پکانے اور کپڑے اور صفائی وغیرہ کی ڈیوٹی ہے میری اوکے اب تم کچھن سے نکلو جی بشیر کی آنکھیں پھیل گئیں میں کھانا بناوں گی فکر نہ کرو تمہاری نوکری نہیں چھوٹے گی چوروں کے پاس حرام کا پیسہ بہت ہے تمہیں تنخواہ دیتے رہیں گے تنسیہ کہتی اسے کچن بدر کر کے خود اس کی جگہ پہ کھڑی ہو گئی چولے پہ موجود ککر میں جھانکا گوشت کا سالن بھوننے کو تیار تھا سالن بھوننے لگی جب وہ کنکھارتے ہوئے اندر چلایا دیا نے کچھ چونک کر اسے دیکھا مگر اگلے ہی لمحے اسے نظر انداز کرتی اپنے کام میں مصروف ہو گئی میں واپس آیا تو تم کمرے میں نہیں تھی گبرات میں ہر جگہ دیکھ ڈالی تب بشیر نے بتایا کہ تم یہاں ہو اس مشکت میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے میری جان وہ لگاوٹ سے بولا یہ بدلہ ہوا انداز یہ کمپرومائزنگ سٹائل کہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہو رہی قیامت تک آس لگائے بیٹھے رہنا حسرت لیے ہی مرو گے وہ پھنکارنے لگی مستقیم کو یہ لفظی چھیڑ چارج اتنا لطف دیتی تھی وہ اسی قدر سلگتی تھی اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات مزید کرتا بشیر نے مداخلت کی تھی صاحب آپ کو امانت صاحب بلا رہے ہیں بڑے کمرے میں اوفو ظالم سماج کو کیسے خبر ہو گئی میں اس وقت یار دلدار کے ساتھ ہوں وہ بربڑاتا ہوا نکلا تب دیا نے سکون کا گہرا سانس بڑا تھا ابر علود ہوتے موسم نے سردی کی شدت میں ایک دم اضافہ کر دیا تھا مگر دھوپ نکلی ہوئی تھی اس نے گرم سوٹ پہ سوٹر اور گرم شال اڑھی موزے چڑھائے اور باہر نکل آئی وہ سب صبح دیر تک سونے کے عادی تھے اور کل تو ساری رات ہی مستقیم سمیت سب بیسے بھی گائب رہے تھے اور صبح لوٹے تھے وہ جان سکتی تھی وہ کس مقصد سے گئے گل میں نیا درد ہلکورے لینے لگا تھا ایک اور گھر بر بار دھونے والا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی بہت چاہا زہن بٹ جائے مگر وہ سو ہی نہیں پائی تھی ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی تھی رات کا آخری پہن بھی اختتام پذیرتا جب ان کی آٹیں سنائی دی تھی مستقیم اپنے کملے میں آیا تو اسے کھڑکی کی طرف رکھ پھیرے دیکھ کر چونکا آج جلدی اٹھ گئی تم اس کے قریب آتے ہوئے مستقیم نے اس کے کاندوں پہ ہاتھ رکھتی تھے دیا نے رکھ پھیرے بغیر محض گردن موڑ کے اسے دیکھا میں رات بھر نہیں سوئی ہوں اس کے لہنچے میں تنز نہیں بے بسی تھی لاچاری اور کرپ تھا مستقیم زور سے چونکا کیوں ارے کہیں تم میری کمی تو نہیں محسوس کر رہی تھی یہ تو بہت اچھی تبدیلی ہے یعنی تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہونے لگی ہے رات بھر جانگی نین کے خمار سے سرگ ہوتی آنکھوں اور چہرہ جوش و مسرد سے تمتمایا مگردیا کمود ہنوز آف رہا کہاں گئے تھے تم وہ عذیت کے پول سے رات تیہ کرنے لگی یار روزی روٹی کے وسیلے بکواس مت کرو تم بہت بڑے جھوٹے ہو لوٹتے ہو لوگوں کو اور سمجھتے ہو تم نے ایک کمائی کی ہے وہ پھٹ پڑی مستقیم نے ایک نظر اسے دیکھا وہ بستر کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا تمہیں پتا ہے آج ہم پولیس کے ہتھے چڑھتے چڑھتے رہ گئے بڑی مشکل سے جان بچا کے آئے ہیں ورنہ تم بیوہ بھی ہو سکتی تھی تکیہ سیدھا کر کے لیٹتے ہوئے وہ گویا اسے اپنے تئیں ہالناک قبر سنا رہا تھا کاش ایسا ہو جاتا کسی طرح سے ہی جان تو چھوٹتی تم سے اس کا دماغ گم و غصے کی زیادتی سے اُبل رہا تھا مگر مستقیم ایک دم ساکیت ہو گیا تھا اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے خاصی دیر بعد جب وہ بولا تو لہجہ عجیب سا تھا دیا نے آگ اگلتی نکاحوں سے اسے دیکھا اور ہونٹ سکوڑ کے بولی کیسے یقین کرو گے اس کا لہجہ تنس کی آگ میں جلسا ہوا تھا مستقیم اٹھ کے بیٹھ گیا اپنی جینز کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک نز بدن چھوٹا مگر جدید ریوالور نکال کر اس کے آگے بستر پہ بھینک دیا یہ لوڈیٹ ہے شاید اس وقت اس میں چار پانچ گولیاں ہیں تمہیں اجازت ہے تو مجھے مار کر یہ حسرت پوری کر لو وہ خطرناک حد تک سنجید کی سے بولا دیا نے نفرت سے سر جھٹکا مجھے اگر ایسا کرنا ہوتا تو پھر خود کو تمہارے ہاتھوں پامال ہونے دیتی مستقیم کے چہرے کے رنگت متغیر ہونے لگی اس نے بہت بے دردی سے ہونٹ کاٹے تھے میں نے نکاح کیا ہے تم سے دیا اس نے جیسے اپنا دفاع کیا ہاں گن پوائنٹ پہ وہ پھنکاری اور مستقیم لا جواب ہو کے رہ گیا وہ اسی گسیلے موٹ میں کمرے سے نکل گئی کچن میں آ کر ناشتہ تیار کیا اور دوبارہ کمرے میں آ گئی وہ کروٹ کے بل لیٹا شاید سو رہا تھا وہ چادر اڑ جوتے پہن کے باہر آ گئی یہاں فطری حسن جا بجا بکھرا ہوا تھا سر و کامت سر سبز و شاداب درخت ہری بھری کاز ٹھیر سارے جنگلی پھول تاہت دینی کا پہلی ہریالی پرندوں کی سریلی آوازیں پھولوں کی بینی بینی دل فریب کشبو سب سے بڑھ کر تنہائی اور خموشی وہ ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی دل بہت اداس تھا آنکھوں کے گوشے نم ہوتے جا رہے تھے زندگی کا ایسا رکھ سامنے تھا جس کا ہر پہلو تکلیف دے تھا اور وہ خود فراموشی کی چاندر اور نکی کوشش میں ہلکان ہوئی جاتی مگر حقیقت کی قربنا کی ہر طرح سے اپنا احساس بخشتی تھی اس کا جی چاہا کسی مہربان کاندے پہ سر رکھ کے بہت سا روئے سکون نیند سب کچھ حرام ہو گیا تھا کبھی کبار یہ بے وسی ایسی منتقامانہ احساس میں ڈلتی کہ اس کا جی چاہتا سچ مچ مستقیم کو قتل کر دے کیسا نفس پردست انسان تھا خودگرزی صفاکی اور بے حیثی کی انتہا تھی اس ظالموں شکی کے محض اپنے گرور کی بلکہ مردانگی کے گرور کی تسکین کی خاطر پسندیدہ ہستی کو جیسے بن سکا حاصل کر لیا ملکیت کا ٹھپا لگا کے اپنے سنہرے پنجرے میں قید کر لیا پتا کہ اظہار کیلئے گرور کی حد برطری کی انتہا کہ ایک جیتے جاگتے وجود کو استحقاق کی بیڈیو میں جکڑ کر بے بس کر دیا جائے یہ ملکیت کا ظالمانہ طریقے کار ہی اسے بحشت زدہ رکھتا نفرت پر اکساتا رہتا رونے کیلئے یہ جگہ کچھ ایسی محفوظ اور متاثر کن بھی نہیں کہ تم جب جی چائے موٹھا کے یہاں چلی آؤ بتا چکا ہوں یہ جنگل کا ترناک اور خونخوار قسم کے جانوروں سے بڑا پڑا ہے سوکے پتوں پہ پہلے اس کے قدموں کی آہاں ٹوبری تھی پھر خفا خفا سی آواز دیا جنجلا کے پلٹی تم میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہو اللہ سے التجا کرو وہ سمیت دعا ہے جی کھول کر بددعائیں دو اس بار بچ گئے ہیں اگری بار نہ بچ پائیں ہمیشہ کے لئے جان چھوڑ جائے گی اس کے حد تک امیز انداز پہ جوابن وہ بھی گسیلے موٹ میں بولا تو دیا نے سلگتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اگر میری دعاوں میں اثر ہوتا تو آج یوں قسمت کو نہ رو رہی ہوتی اس کی بات پہ مستقیم نے ہوت بیچ کے خود پہ ضبط کیا پھر تو کب سے دھیمے لہچے میں بولا تھا اندر چلو پلیز میں بہت تھکا ہوا ہوں اس وقت یہاں تمہارا پہنا نہیں دے سکتا تو مد دو جاؤ سو جاؤ جا کے میں ابھی نہیں جاؤں گی کر لو جو کر سکتے ہو وہ ہونٹ سکیر کر نقوت سے بولی تو مستقیم نے ہارے ہوئے انداز پہ دھنڈا سانس کی چاہ کر تو بہت کچھ سکتا ہوں مگر کرنا نہیں چاہتا ٹھیک ہے ظالم لڑکی بیٹھو جب تک تمہارا جی چاہے مجبوری ہے دل کا معاملہ جو ہوا وہ اس کے این سامنے سفیدے کے چوڑے تنے سے ٹیک لگا کے ٹانگیں سیدھی کر کے تقریبا نیم دراز ہو گیا جبکہ دیا ایک پل کو ششتر ہوئی تھی وہ گرم کپڑوں پہ سویٹر اور شال پہنے تھی پھر بھی سردی اتنی شدید تھی کہ گویا ہڈیوں میں موجود گودے کو بھی جمع رہی تھی مگر وہ اس وقت جینز پہ صرف بنیان پہنے ہوئے تھا یعنی جیسے تھا ویسے ہی اس کی تلاش میں اٹھ کے چلایا تھا یقیناً سردی تو اسے بھی لگ رہی ہوگی مگر کیا یہ مجھ سے باقی محبت کرتا ہے اس نے پہلی مرتبہ اس نکتے پہ سوچا اور کچھ عجیب سے احساسات کا شکار ہونے لگی اور محض اس سے دھیان بٹانے کو رکھ پھیر لیا جانے کتنی دیر بیٹ گئی پتہ نہیں وہ اپنا ضبط آسمان رہی تھی یا اس کا وہ اب چھینکنے لگا تھا مگر استقامت ہنوز اپنی جگہ تھی آسمان پہ بادل گہرے ہو رہے تھے سورج کی جو جھلک نظر آئی تھی وہ مکمل طور پہ بادلوں کی اوٹ میں گائب ہو گئی ہواوں کی شوری دسری بھی بڑھنے لگی اس نے خوش پتوں پہ سرسراہت سنی مگر رکھ نہیں پھیرا مگر اس وقت اس کے حلق سے بے ساکتہ کربناک چیخ نکل گئی تھی جب کسی درکت کی شاک سے لٹکتے بن مانس نے ایک دم اس پہ چھلانگ لگائی وہ متحور سی ہو کر پیچھے ہوئی تو توازن کھو کے نیچے سر کے بل گری مستقیم جو اونگ نے لگا تھا چونک کر سیدھا ہوا اور صورتحال سمجھتے ہی بخلا کر بن مانس کی جانب دوڑا اور ساتھ ہی جیب سے پسٹل نکال لیا اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا بن مانس کلانچے بھرتا آن کی آن میں درختوں میں گائی بھو گیا چوٹنگی لگی تمہیں مستقیم لپک کر اس کے نزدیک آیا تھا وہ ابھی تک بدحواس تھی مستقیم نے اسے سہارا دیکھ کر اٹنے میں مدد دی سوری پتہ نہیں کیسے آنکھ لگ گئی میری وہ معاصرت کر رہا تھا دیا نے جواب میں کچھ نہیں کہا وہ اٹنے کے بعد اپنے کپڑے جارتے ہوئے خواب زدہ سی نگاہوں سے جنگل کی سمت دیکھ رہی تھی اندر چلو پریز اس پہ ہنوز تہشت سوار تھی مستقیم نے دارست بندانے کو اپنا ہاتھ اس کے شانے پہ رکھا تو جانے کس جذبے کے تحت وہ اس کے نزدیک ہو گئی مستقیم نے خوشکوار حیرت میں گھر گروہ سے دیکھا مگر وہ متوچہ نہیں تھی اور کچھ سہمی ہوئی تھی مستقیم اسے اپنے بازو کے حلقے میں سمیٹے اندر لائے تھا مگر وہ اپنے کمرے کے دروازے پہ رک گئی تم اندر جاؤ مجھے کچھن میں کچھ کام ہے وہ اس کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھ گئی ٹری میں ناشتے کے لواس مات سیٹ کرتے اس نے تازہ چائے بنائی تھی جس وقت وہ ٹری سمیت اندر آئی تو مستقیم کمبل میں دب کا تقریباً گنودگی میں جا چکا تھا اس نے ٹری ٹریبل پہ رکھ کر اس کا کمبل کھینچا مستقیم نے سرک دہکتی ہوئی آنکھیں سرک کی ذرا کھول کے اسے دیکھا ناشتہ کرلو پہلے پھر سو جانا وہ اس کی طرف سے نجریں چھرا کے بولی مستقیم نے سرک کو نفی میں جنبش دی تھی مجھے سونے دو بس بہت تکن ہے پہلے ناشتہ کرلو تمہیں بخار کب سے ہے آپ کی مرتبہ اس نے سارا کمبل کسیٹ لیا مستقیم کو ناچار اٹھ کے بیٹھنا پڑا پہلے زخم لگاتی ہو پھر مرہم رکھتی ہو بہت انوکی ہو تم اس کے ہاتھ سے مگ لیتے ہوئے وہ اسے دیکھ کے ہسا دیا جانے کیوں جزبوسی ہو گئی اس کے سمجھ میں نہیں آیا اس نے یہ ہمدردی کس جزبے کے تحت کی تھی تم نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا وہ اپنا دھیان ہٹانے کو بولی مستقیم سلائز داتوں سے کارتے ہوئے چھونکا کونسی بات اس کی سرک دوروں سے سجی خوابناک آنکھوں میں استعجاب تھا طبیعت کب سے قراب ہے جب سے تمہیں دیکھا یار میں سمجھتا تھا تمہیں حاصل گرلوں گا تو دل قرار پالے گا مگر یہ بھی عجیب پاگل سا ہے دیکھو اب تمہاری محبت تمہاری توجہ اور چاہت کا طلبکار ہے ہے کوئی بات کرنے کی دیوانے کا خواب وہ پھر گیر سنجیدہ ہونے لگا پٹری چھوڑنے لگا دیا نے اسے ایک اپکی سے دیکھا پھر فضول گئی ہاں تم تو فضول گئی ہی سمجھو گی وہ کیا کہا ہے کسی شاعر نے اور کیا خوبی کہا ہے کھاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک تم سے بات کرنا تو گویا پتھر سے سر پڑنا ہے دیا جنجلا کے اٹھ گئی وہ جنجلا کے اٹھنے لگی تھی جب بڑی سرط سے مستقیم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا یہ توجہ یہ ہمدرتی اور یہ احساس مندی یار اگر میں خوش فہم نہیں ہوا تو یہ محبت کی ابتدا تو نہیں وہ سر کھو جا رہا تھا مگر روشن آنکھوں میں آس کے کتنے ہی دیپ جل رہے تھے دیا نے ہوت بھیجھ لیا وہ کتنی دیر منتظی رہا مگر وہ کچھ نہیں بولی یہاں تک کہ مستقیم کی آنکھوں میں جلتے آس کے سارے دیپ ایک ایک کر کے بجھ گئے دپہر کا خانہ بنا کر اس نے بشیر کو بتا دیا تھا بشیر خانہ دوسرے کمرے میں دستخان پہ لگاتا تھا وہ بہت کم امانت وغیرہ کے سامنے جاتی تھی جب سے وہ یہاں آئی تھی اس حصے کی طرف وہ سب بھی آنے سے احتیاط پڑھتا کرتے بشیر کو بھی وزارت کے وقت آواز دیتی تو ہی وہ ادھر آتا برنا وہ بھی دوسرے حصے میں ہوتا تھا گیلے ہاتھ دوپٹے کے پلو سے خوش کرتی وہ دروازہ کھول کے اندر آئی تو مستقیم کو ہنوز سوتے پا کر اسے عجیب سی وحشت ہونے لگی دن ڈھل رہا تھا وہ سوہ کا سویا ہوا تھا اس نے آگے بڑھ کر اسے آواز تھی تو مستقیم نے بھاری آواز میں ہنکارہ بڑھا تھا اسے کسی قدر سکون کا احساس ہوا اب کیسی طبیعت ہے اس نے بے اختیار پوچھ لیا مگر پھر پچتائی قربت کی تیری پیاس ہے ویسے تو ٹھیک ہوں ایک درد دل کے پاس ہے ویسے تو ٹھیک ہوں اگر ہو کچھ امید تو ہو جاؤں برسکون ایک بے وجہ سی آس ہے ویسے تو ٹھیک ہوں اس کے لہنچے میں خفیف سی شرارت خفیف سی شوکی کے ساتھ ایک انکہاں سا دھرت بھی تھا دیا نے کچھ دیہان سے اسے بگوار دیکھا اس کا لہچہ اس کا انداز گفتگو اٹھنے بیٹھنے کا انداز باہر ہاں اسے چونکاتا تھا پڑھے لکھے لگتے ہو اپنی کالیفیکیشن بتاؤگے مجھے ایک کپ چائے مل سکتی ہے میں تمہاری نوکرانی نہیں ہوں اپنی بات کو نظر انداز ہوتا دیکھ کر وہ فوراں سیکھ پا ہو گئی تھی وہ آہستگی سے مسکر آیا بیوی تو ہو نا جس پہ مجھے چرمندگی ہے وہ پنکار کر بولی تو مستقیم کا چہرہ کچھ پیکا سا پڑ گیا ایک لفظ بھی مو سے نکالے بغیر وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا دیا بات میں بھی کتنے ہی دیر تک سلگتی رہی سالن بھونتے ہوئے اسے ایک دم زور کی اپکائی آئی تھی ہانڈی کے نیچے آنچ بھی دھیمی کیے بغیر وہ مو پہ ہاتھ رکھ کر کچھن میں ہی سنگھ کے اوپر جھو گئی صبح کچھ ایسا خاص کھایا پیا بھی نہیں تھا اس کے باوجود کہتی کے رکنے میں نہیں آ رہی تھی دیا کو لگا اس کی انتڑیاں بھی شاید مو کے رستے باہر آ جائے بشیر جو کسی کام کی گھر سے ادھر آیا تھا اسے یوں بے حال دیکھ کر الٹے قدموں بھاگا اگلے چند لمحوں میں ہی مستقیم کسی قدر بدھواسی کے عالم میں دوڑتے قدموں سے اس تک آیا تھا اس کے وجود کو بازوں کے گیرے میں لے کر اپنی طرف روپ پھیرا سرک چہرہ آنسوں سے جلتل تھا وہ لمحوں میں جیسے نیچڑ کے رہ گئی تھی مستقیم نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کی آنکھیں اور گال پونچے طبیعت چھیک نہیں تھی تو کیا ضرورتی یہاں کڑے ہو کے کام کرنے کی اتنی بار منع کیا ہے تمہیں وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے نرمی سے جنجل آیا دیا کو بہت نکاہت محسوس ہو رہی تھی اندر چلو وہ اسے یوں ہی ساتھ لگائے پلٹا تو دیا نے بے ایک تیار کمزور سی مضاہمت کی نہیں سالن جل جائے گا میں اب ٹھیک ہوں ایسا تو کچھ دنوں سے ہو رہا ہے اس کے بازوں ہٹا کر وہ نحیب سی آواز میں بولی تو مستقیم اس دوران پہلی بار زور سے چونکا اور بگوھر اسے دیکھا کیا ہو رہا ہے کئی دنوں سے یعنی وامٹنگ وہ کچھ بیچینی کچھ اشتیاں کی میری جلی کیفیت کے زیرے اثر بولا تو دیا نے اس کی بات پہ دھیان دیے بگیر سر کو اس بات میں جنبش دیا ایک دم جوش مسترد سے مستقیم کے رکسار تمتما اٹھے اور کیا محسوس کرتی ہو مثلا چکر وغیرہ وہ اسے تھام کر زبردستی اندر لے آیا دیا اس کے سوال پہ چونک گئی ہاں مگر تمہیں کیسے پتا مجھے ہی تو پتا ہے میری جان تم میرے بچے کی ماں بلنے والی ہو وہ خوشی سے جھوم گیا جبکہ دیا کے آساب پہ جیسے کوئی طاقتور بوم پھٹا تھا وہ ایک سکتے کی کیفیت میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے تکتی چلی گئی مستقیم اس کے پتھرائے ہوئے انداز پہ دھیان دیے بینا ایک دم اٹھا میں سب کو بتاتا ہوں آج تو جشن ہوگا اور دیا کا سکتہ ایک دم چھناکے سے ٹوٹ گیا بات سنو ابھی کیا کہا تم نے اس نے درشتی سے استفسار کیا اسے ابھی بھی گویا اپنی سماعتوں پہ شبہ تھا مستقیم اس سرکشی کے انداز میں مڑا اور اس پہ دھیان دیے بغیر اسی جوش سے اس کے نزدیک آ گیا تمہیں بھی اچھا لگا نا ہاں یہ خبر ہی ایسی ہے کہ بار بار سننے کو جی چاہے تو سنو مائی سویٹ ہات You are pregnant وہ اس کی گبرائے سر پٹائی آنکوں میں جھانک کر ہستے ہوئے بولا دیا بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ ایک دم کھڑے سے نیچے بیٹھتی چلے گئی مستقیم اس کے چہرے کی پیل پڑتی رنگت کو دیکھ کر گبرا گیا دیا Are you okay تمہاری طبیت زیادہ خراب ہو رہی ہے وہ اس کے یک لخت سرد پر جانے والے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا بولا تھا وہ ایک دم دیوانوں کی طرح اسے پکڑ کر جنجوڑنے لگی نہیں دیا یہ سچ نہیں چاہیے مجھے یہ بچہ میں ایک ڈاکو ایک لٹیرے کی نسل کو نہیں بڑھا سکتی مجھے ایک سپولا نہیں جنہ کیا بنے گا وہ بڑھا ہو کر ایک چور کیا پہچانوں گیوز کی ایک لٹیرے کی اولاد وہ اتنی وحشت اتنی بیبسی سے روئی کہ مستقیم کو اسے سنبھالنا دشوار ہو گیا وہ خود اس پل شدید ذہنی کرب سے دوچان ہو گیا تھا دیا کہ الفاظ نوکیلے خنجر کی طرح اس کی رگو جاں میں اترے تھے اور بے دردی سے سکمی کر گئے تھے ہوت بیچے زبط کے کڑے مراہل تیہ کرتے اس نے بپری ہوئی موج کی طرح ترپتی مچلتی دیا کو اپنے بانسووں میں بھیجا اور بستر تک لے آیا وہ رو رو کے بالکل نٹھال ہو گئی تھی جب ہی اس کے بانسووں میں نیم بے ہوشی کسی حالت میں جھول گئی مستقیم نے احتیاط سے اسے بستر پر لٹایا اور کمبل اڑا دیا وہ چہرے پہ آنسوں کے نشان لیے ہچکیاں بڑھتی رہی مستقیم اسے دیکھتے ہوئے عزیت کا شکار ہوتا رہا پھر آہیس تگی سے پلٹا تو انداز میں تھکن نمائی تھی اونچے اونچے درختوں کے پتے سرد ہوا کے جھونکوں سے سرسراتے تو رات کے سناٹے میں عجیب سا شور پیدا ہوتا وہ اتنا مستریب تھا کہ اس گزب کی سردی کا بھی گویا احساس باقی نہیں رہا تھا دیا کی شدید ردیعمل نے ایک دم اسے شکستہ کر ڈالا تھا اسے لگا یکا یک ہی وہ جیتی ہوئی بازی ہار کیا ہے شاید سبردستی کی جیت بھی کبھی بھی رہت کا سمان میں اثر نہیں کر سکتی وہ بھی بے حد مزمہل تھا ہونٹوں میں دبا سگرٹ سلک سلک کے ختم ہو رہا تھا ساری رات گزر گئی تھی سورج اب دیرے دیرے افق سے نمدار ہو رہا تھا یخ بستہ فیضا میں کہر بھی تھا کہر بھی تھا وہ وہاں سے نکل کر جیل کنارے آ گیا اور سطح پہ ہوا کی تندی سے پڑھنے والے بھوڑ دیکھے گیا تب ہی اپنے پیچے آٹھ میں سے اس کی مگر پلٹ کر نہیں دیکھا تھا تم اتنی صبح یہاں کیا کر رہے ہو مستقیم امانت کی آواز میں تحییر تھا مستقیم نے جلتی آنکھیں میچ لیں امانت نے بگور اسے دیکھا ڈسٹراب لگتے ہو حالانکہ ہونا نہیں چاہیے افکورس ایک خوبصورت اور پارسا بیوی ہے تمہاری امانت نے دانستہ چڑھا اور اس کے چہرے پہ موجود عذیت گہری ہو گئی ایسا بہت کچھ جو ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے امانت لیکن وہ ہماری رضا کے بغیر بھی ہو جاتا ہے اس نے جیب سے سگرٹ نکال کر سلگئی بابی کی بات کر رہے ہو امانت نے مسکرا کر اس کی صورت دیکھی لیکن پھر کسی قدر حیرت سے بولا مگر یار اب وہ ایڈجسٹ کر رہی ہیں ڈونٹ پری ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا میں بھی اس کچھ فہمی میں مبتلا تھا مگر رات اس نے بات ادوری چھوڑ کر ایک دم ہونٹ بینچ لیے رات کیا ہوا جگڑا ہوا ہے تمہارا ان سے مجھے افسوس ہے مجھے اپنی زیادتی کا احساس اس وقت ہوا جب ازالے کا وقت گزر چکا ہے کیا مطلب امانت کو تہیر نے آن لیا وہاں کے پھاڑ کر اسے تکنے لگا یہ وہ مستقیم تو نہیں تھا جس سے وہ واقف تھا اکھر زدی مگرور اور ہر درم جو صرف اپنی منوانہ جانتا تھا مگر اس ایک لڑکی کی وجہ سے اس نے اب تک اسے کیسے کیسے نہ بدلتے دیکھا تھا کیا محبت اتنا ہی باکمال جذبہ ہے اس نے حیرت سے سوچا وہ پریگنٹ ہے مگر وہ میرے جیسے آدھی مجرم اور لٹیرے کے بچے کو جرم نہیں دینا چاہتی مستقیم نے جیم پی ہوئی آواز میں کہا امانت میں اس کی آنکھوں کو دیکھا وہ اتنی سرخ تھی کہ لگتا تھا ابھی ان سے خون ٹپک جائے گا وہ کچھ کہے بغیر چپ ساؤ کیا آؤ اندر چلیں پتہ نہیں کب سے یہاں بیٹے ہو اپنی رنگت دیکھو نیلی ہو رہی ہے زدی سے تم چلو میں آتا ہوں مستقیم نے کہا تو امانت بے بس ساؤ کیا اسے تکنے لگا جانتا تھا وہ اس کی بات نہیں مانے گا چاہے وہ اپنا سر پیٹ لے وہ کروٹ کے بل لیٹی تھی آنکھوں سے بہتے آنسوں تکیا بھی گو رہے تھے جب ہلکی سی آہات پہ اس نے بے ساختہ گردن موڑی اور حیرت و گیر یقینی سے ساکین ہو گئی دادی مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ پھیلائی کھڑی تھی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک ہی جست میں ان کے بازووں میں سما گئی دل بھر آیا اور وہ بے ساختہ ہچکیوں سے رو پڑی دادی اس کے سر کو سہلاتی رہی آنسوں پونچتی رہی آپ کہاں چلی گئی تھی دادی اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا وہ مسکرہ دی میں کہاں گئی تھی تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی یاد نہیں وہ مجھے لے گیا تا زبردستی میں کب جانا چاہتی تھی اس کے آنسوں میں روانی آگئی دادی نے نرمی سے اس کی آنکھیں پونچ دیں پس پس اب رونا نہیں ہے میرے آنسوں کبھی نہیں خوشک ہو سکتے دادی قسمت نے مجھے ایک مجرم کی ذات کا حصہ بنا دیا ہے مجھے بہت نفرت ہے اس سے نا بیٹا نفرت مجرم سے نہیں جرم سے ہونی چاہئے دادی نے ٹوکا اور وہ اس انوکی منتق پہ حران ہو گئی میں تم سے بہت خفہ ہوں دیا زریعہ تُو اندھیرے میں کیسے ڈھل گئی جی اسے شوق لگا ان کی گوت سے اٹھ کر سیدھی بیٹھ گئی اور کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھا پتر جب خدا کسی بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے یا اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اس سے خاص اور بڑے کام لیا کرتا ہے تم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ تمہیں کسی کی ہدایت کے لئے چھنا گیا ہے وہ تمہاری محبت میں بے بس ہوا تھا تم اس کی محبت کا فائدہ اٹھا کہ کوئی بھی ایسا کام لے سکتی تھی جو اسے ان اندھیروں اور پرخان راستوں سے واپس لے آتا الٹا تم نے خود بھی ہدایت کی روشنی سے مو پھیر لیا یہ تھی میری تربیت دادی سوال پہ سوال کر رہی تھی وہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ انہیں کوئی جواب ہی دے دی وقت گزرا نہیں دیا اپنے حصے کا کام انجام دو پتر اور رب کے حضور آزمائش میں سرکھروئی حاصل کرو خدا تمہارا حامی و ناصر ہو دادی نے اس کا سر تھپکا ماتھا چمہ اور ایک دم جانے کہاں چلی گئیں وہ تڑپ کے اٹھ گئیں دادی دادی وہ ہر بڑھا کر بستر سے نکلی اور بے قراری اور بے تابی سے دروازے مستقیم نے بے اختیار اسے سہارا دیا تھا رو رو کر سوجی آنکھیں مطورم چہرہ وہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی اور بری طرح کام پرہی تھی کیا ہوا کہاں جا رہی ہو اسے اپنا آپ چھوڑا کر پھر سے دروازے کی جانب لپکتے دیکھ کر مستقیم نے ٹوکا دادی اب بھی دادی آئی تھی میرے پاس پھر پتہ نہیں کہاں چلی گئیں اس نے بھیگی ہوئی آواز میں کہاں تو مستقیم نے ٹٹک کیا اسے دیکھا تم نے خواب دیکھا ہوگا وہ یہاں کیسے آ سکتی ہیں مستقیم نے نرمی سے سمجھایا پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر بستر پہ بٹھاتے ہوئے بولا تم آرام کرو تمہاری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے آپ کی مرتبہ دیا نے جواب نہیں دیا اور موہ پہ ہاتھ رکھ کر سسکیاں دبانے لگی مستقیم ہونٹ بینچے اسے دیکھتا رہا تم یوں خود کو حلقان مت کرو اگر تم خوش نہیں ہو تو میں اس مسئیبت سے تمہاری جان چھڑا دوں گا دونٹ فری وہ تیز قدموں سے چلتا وہ ہر نکل گیا بہت دنوں کے بعد اس نے گسل کیا اور نماز کیلئے کھڑی ہو گئی دعا کو ہاتھ اٹھائے تو آنکھ کی پوریں ستارے لٹانے لگیں وہ کتنی دیر آنسو بہاتی رہی دادی کہتی ہے میں دیاں ہوں روشنی دیرا میرا کام ہے بلکہ فرض ہے مگر کیسے میرے اللہ مجھے راستہ سمجھا میں بس تیری مدد کی طلبکار ہوں میری مدد فرما اس نے مو پہ ہاتھ پھیر کر نظر اٹھائی تو مستقیم کو اپنی طرف کچھ حیرت سے تکتے پا کر پہلی مرتبہ اس کا دل دڑکا اور پلکیں لیرز کر ہایا امیز انداز میں آئرزوں پر سایا فگن ہو گئی یہ لے لو پلیز اس نے ایک چھوٹا لفافہ اس کے سندھ بڑھایا جسے تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں الجھن تیڑنے لگی کیا ہے یہ اس کے استعمال سے اس ناسور سے چھٹکارہ مل جائے گا یہ تمہارے وجود میں پل رہا ہے وہ سنجید کی سے بولا لفافہ دیا کہ ہاتھ سے چھوٹ کیا رنگت ہلدی کی طرح پیلی پڑ گئی مستقیم زہر خوند سا بولا دونٹ فری اس میں ایسی نقصان والی کوئی چیز نہیں بہت مہنگی دوا ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی دیا نے دھوان ہوتے چہرے کے ساتھ ٹک مور لیا تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو کل خود ڈاکٹر کے پاس چلی جانا اور مستقیم پلیز پلیز لیو می آلون وہ بھیجی ہوئی آواز میں چکھی مستقیم نے ہوت بینچ لیے کچھ دیر اسے دیکھتا رہا پھر ایک جھٹکے سے پلٹ کر چلا گیا جبکہ وہ کانپتے ہاتھوں سے چہرہ جہاں پہ بے آواز رو رہی تھی وہ کھاموش کھڑا برستی بارش کو دیکھ رہا تھا بارش کے قطرے جو کتنے جوش اور جذبے سے زمین کی طرف لپکتے تھے مگر دھرتی کے سینے پہ لگتے ہی اپنا وجود کو بیٹھتے تھے اس کی ذات اس کی محبت بھی ایسی ہی مایہ بے وقت تھی اس پہ بارہا ثابت ہوا تھا مگر وہ کتنا احمق تھا کہ پھر بھی اسی جذب اسی شوق سے اس کٹھن دہا پہ بھاگا جا رہا تھا مگر اب وہ ایک دم سے ٹوٹ ٹوٹ کیا تھا ایک ایک کر کے اسے وہ ساری عذیتیں پھر سے محسوس ہونے لگیں جو اس نے صحیح تھی اس نے چگرٹ لبوں سے نکال کے بارش کے پانی میں اچھال دیا وہ گیلا ہوتے ہی بوجھ گیا مگر اس کی آنکھوں اور دل میں جلتے بھڑکتے شولے بجھنے کی بجائے اپنی لو تیز کرنے لگے وہ اسے لٹیرا کہتی تھی گاظب سمجھتی تھی کیا وہ ہمیشہ سے گاظب تھا کیا وہ ہمیشہ سے لٹیرا تھا نہیں یقینا نہیں ہمیشہ حالات کی سنگینی واقعات کی صفاقی ہی انسان کو کچھ سے کچھ بنایا کرتی ہے وہ یعنی کچھ سے کچھ ہوتا چلا گیا تھا تو اس کی وجہ یہی واقعات حالات تھے تبتے ہوئے جون کی ایک سر ترین تو پہر تھی سورج کا دہکتا گولہ ایند سروں کے اوپر چمک رہا تھا تیز دھوپ درختوں کی جڑوں تک کو گرمائے دے رہی تھی اس پل گاؤں کی گلیاں سونی ہوتی ہیں اکثر سونی ہوتی ہیں کہیں اکہ دکہ کوئی بڑھا کسی پیور کی چھایا میں چرپائی بچھائے ان کا نظر آ جائے تو آ جائے پر نہ ماں اپنے بچوں کو گھروں میں گزائے نہ صرف خود سوتی بلکہ بچوں کو بھی زبردستی سولان لیتی مگر وہ تو مگر وہ تو موجود تھا نا جو بقول اپنی نانی کے بہت ہی بیبا بچہ تھا اسے کھیلنے سے شگف تھا نہ لڑنے بڑھنے سے وہ تو بس پڑھائی کا شکین تھا اس پل بھی جب وہ اس پل بھی وہ نیم کی گہری چھاؤں میں بٹا سکول کا کام مپٹا رہا تھا چھوٹیوں کے کام کا ریجسٹر اس کی موتیوں جیسی لکھائی سے بھرتا جا رہا تھا تیزہ میں اچانک ڈھول تاشروں کی بے ہنگم آواز نے جگہ بنائی اور پھر ہر آواز پہ غالب آتی چلی گئی دو گلیاں پار کر دو گلیاں پار کرمو موچی کی بیٹی کی برات آ رہی تھی ابھی صبح ہی تو ناصر نے اسے بتایا تھا اس کے واحد دوست نے امہ کی آنکھ بچا کر نکل لینا پیسے لٹیں گے موجو اور ناصر کو پیسے لٹنے کا بہت شوق رہتا تھا ان لوٹے ہوئے پیسوں سے وہ کنچے اور کھٹی گولیاں لے کر کھایا کرتا ورنہ امہ تو چوٹی مانگنے پر بھی نہیں سوڑی چونی مانگنے پر بھی بدر ایک دھنک کے رکھ دیا کرتی تھی ناصر اسے وعدہ لے کر ہی چلا تھا مگر پڑھائی لکھائی میں مکن ہو کر وہ یک سر بھول بیٹا تھا اب ڈھول کی آواز سن کر یاد آیا تو کنکھیوں سے نانی کو دیکھا وہ نیند کے جھوکوں کی ذت میں کبھی ادھر جھولتی کبھی ادھر وہ کلم دوات رکھ کے ایک دم کھڑا ہو گیا اس کے اٹھنے سے باند کی چرپائی چرچرائی تو اس نے سانس بھی روک لیا اگر نانی کی آنکھ کھل گئی تو وہ وہاں پہنچا تو برات بھی پہنچ چکی تھی پیسے چھن چھن برسے گندے مندے بچے چھیل کبھوں کی طرح جپٹے اور دول مٹی میں اٹ گئے ان میں موجو اور ناصر بھی تھے موجو کے اندر بڑی ترنگ تھی زندگی میں پہلی بار آج وہ پیسے لوٹنے میں کامیاب ہو پایا تھا کسی ہیرن کی طرح کلاچے بھرتا وہ آلو چھوڑوں کی ریوڑی کی طرف ابھی بڑھا ہی تھا جب اس کی تلاش میں اس سمت آتے ابو نے اسے دیکھا تھا ننگے پاؤں دول اڑاتا چیخت ہوا بہت گندے کپڑے مٹی سے پاؤں بدرنگ بال ان کا پارہ ایک دم چڑھ گیا مستقیم مستقیم انہوں نے چیخت کر بکارا وہ پہلے تو چونکہ پھر ٹھٹک کے تھم گیا اپنا ہی نام اسے اجنبی لگا تھا وہ تو نانی کی وجہ سے موجو ہی موجود ہو کیا تھا مستقیم دبست سکول میں حاضری کے وقت آواز پڑھتی اور وہ حاضر جناب کہے کہ پھر سے یہ نام بھول جاتا اس کے پینڈ کورٹ میں ملبوس بابو ٹائپ آدمی اس کا باپ تھا اس نے ہمیشہ انہیں غصے میں ہی دیکھا تھا وہ بہت کم گھر آتے جب بھی آتے کسی نہ کسی بات پیچنگ گھار سنے لگتے اس کی ماں بھی دہل جاتی اس کی آنکھوں سے خوف چلگتا اور موجود تو سانس لینا بھی بھول جاتا گھر چلو پوچھتا میں تمہاری ماں اور اس کی ماں سے یہ تربیت ہو رہی ہے میرے بیٹے کی اسے یوں ہی سختی سے دبوچے وہ گھر تک آئے لکڑی کا سال خوردہ دروازہ ایک ٹھوکر سے کھولا چھولے کے آگے پھونکنی سے آگ تہکاتی سمائیں نانی نے لپک جپک پکڑ کر اسے نیل آیا اور اچھے کپڑے پہنانے سے پہلے بالوں کو خوش پودار تیل لگایا پھر پاؤڈر لگا کے اس کا سنگار مکمل کیا مگر اسے دیکھتے ہی ابو کا مزاج بگڑ گیا کچھ باتیں سنانے کے بعد انہوں نے اسے پھر سے نیل آنے کا آرڈر جاری کیا احمد جاہی روڑتے پتہ نہیں کہاں پس کیا ہوں اتنا بھی نہیں پتہ تیل لانے کے بات نہیں پہلے لگایا جاتا ہے وہ کتنی دیر تک کیلست رہے اور موجو کا خون خوشک ہوتا رہا پھر سب کچھ پتل گیا اس کا محول اس کا گھر اس کا سکول بھی پہلے وہ شروار کمیس پہن کے کپڑے کا تھیلہ گلے میں لٹکا کر ہاتھ میں تختی گھماتا سکول جاتا تھا پھر وہ نیکر شورٹ پہ رنگین بیگ لے کے ایک انگلیش میڈیم سکول میں جاننے لگا ہر طرح کی مزے تھے بس ابو سے اس کی جان جاتی تھی اس کی ما اس کے جتنے لانڈ اٹھاتی ابو اتنا ہی کھینچ کے رکھتے سب کچھ بدل گیا تھا مگر اس کا مزاج اب بھی سادھا ہی تھا وہ اپنے کلاس پیلو سے بہت آرام سے دھوکہ کھا جاتا شرارت کسی اور کی ہوتی پکڑ اسی دیا جاتا اس کی سادھگی اور بھولپن کی بجے سے وہ بدل کے نام سے مشہور ہو گیا تھا یہ دور بھی گزر گیا سکول کے بعد کالیج میں آیا تو اس کا کچھ چھ فٹ تک پہنچ گیا تھا اس کی گندومی رنگت اور بڑی بڑی سہن انگیز آنکھوں میں کچھ تو ایسا تھا کہ لڑکیاں مجھے کو ایڈوکیشن میں نہیں پڑنا آپ ابو سے کہیں مجھے بوئیس کالیج میں بیش دیں اس کی ماں نے سنا اور افسردگی سے مسکران دی بیٹا کیا حرچ ہے مقصد تو ترہیم حاصل کرنا ہے نا تمہارا باپ میری کہاں سنے گا اور وہ خموش ہو گیا تھا وہ جان گیا تھا اس کی ماں سالح سال گزر جانے کے بوجود اس کے باپ کی دل میں ذرا سی بھی جگہ حاصل کرنے میں نا کام رہی تھی اس کے باپ کی خالہ ذات کزن تھی اور اس کے باپ کی نہیں دادی کی پسند تھی اس کا باپ عبد الماجد شاید کسی اپنے جیسی حسین ترہ دار عورت کو پسند کرتا تھا جب اس کی ماں کو اس نے نہ کبھی عزت دی نہ محبت جب مخاطب کیا تن سکارت اور نحوت سے ایک جگڑا ہوتا اور اس کی ماں کئی مہینوں تک نانی کے گھر بیش دی جاتی اس ادھر ادھر کے چکر میں اس کی تعلیم کا اتنا حرچ ان کے طرز زندگی کو دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ ان کی بہن نے ان کو سمجھایا وہ نہ صرف پڑی لکھی تھی بلکہ عمر میں بھائی سے بڑی بھی تھی تم نے اپنی زندگی کا کیا فیصلہ کیا ہے عبد الماجد ان کے سوار پہ وہ سخت مایوسی کے عالم میں بولے مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے فیصلہ تو امی کر چکی ہیں برسوں قبل وہ تو اب مر چکی ہیں زبردستی صحیح تم نے ان کا فیصلہ مانا بھی لیکن اس کی سزا بیوی بچے کو کیوں دے رہے ہو سزا تو میں خود کٹ رہا ہوں ایسی جاہل عورت پلے باندی ہے میرے وہ حسب پہ عادت پنکار نہیں سیدہ ان پر ضرور ہے ماجد مگر سمجھتار عورت ہے پھر سب سے بڑھ کے تمہارے بیٹے کی ماں ہے کس ماحول میں لا بارسوں کی طرح چھوڑا ہوا ہے تم نے اپنے بیٹے کو جانا ہوا تھا میرا یقین کرو مجھے بہت دکھ ہوا وہ تمہارا بیٹے تو لگتا ہی نہیں پوری طرح اس ماحول میں رچ پس کیا ہے وہ بہرحال تمہاری اولاد ہے ماجد تمہیں اس کا خیال کرنا چاہئے تمہیں پڑے لکھے ہو کے بھی اس بات کی سمجھ نہیں کہ ماں باپ کی لڑائی سے بچوں پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے ان کے شخصیر ٹوڑ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے ایسے بچے جن کو والدین کی طرف سے سپورٹ حاصل نہیں ہوتی وہ اپنی بقا کی جنگ کے لیے ہر سہی اور غلط کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں وہ دبو بھی ہو سکتے ہیں اور موشے کے کرپت انسان بھی تمہارا بچہ بھی چھوٹا ہے مگر اتنا بھی چھوٹا نہیں کہ رویہ اس پر اثر انداز نہ ہوتے ہو وہ پیار اور نفرت کو بہت جلد مارک کرتا ہوگا اگر ایسا ہی رہا تو وہ اپنی عمر سے پہلے کا درواہ کر گئی تھی اور وہ واقعی لڑس گئے یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ بیوی اور بچے کو گاؤں سے لے آئے مگر ایسا کرتے ہوئے وہ یہ بھول گئے تھے کہ بیٹے کی شخصیت کو مصبوط بنانے کے لئے انہیں اپنی رویش اپنا عداز بھی بدلنا چاہئے اور انہیں پہ آنکھیں بچھائے بیٹھی سمرینہ اس کے سامنے اس کے پیچھے چلی آئی اور بینہ اجازت اس کی ٹیبل پہ برانچ مان ہو گئی اور اس پہ جھک کر بے باقی سے آنکھ ماری تانگ جینز پہ سفید چکن کی جینی ڈالی شرٹ جس کے گرے بانگ کے اتنے بٹن کھلے تھے کہ مستقیم کے احسان خطا ہونے لگے سمرینہ کا باپ مل آنر تھا وہ اکلوتی تھی لارڈی اور بگڑی ہوئی اولاد جو کپڑوں کی طرح گاریاں بدلتی تھی کالج کے سارے لڑکے اس کے دیوانے تھے اور وہ مستقیم پہ ملتی تھی کچھ بولو نا تمہاری آواز بھی تھی ابو نے اگزیم پاس کرنے پہ اسے بائک لے دی تھی جو آج کل پتہ نہیں کیوں مسئلہ کرنے لگی تھی چھٹی کے بعد وہ اپنے بائک سٹارٹ کرنے کی کوشش میں ہرکان ہو رہا تھا جب اس کی ہسی کی چھنکار پہ پہلے چونکہ پھر خفیق ہو گیا یہ سٹارٹ نہیں ہوگی آجاؤ میری سات ڈروپ کر دوں گی پیش کش بہت پرکشش تھی مکر وہ اسے نظر انداز کر کے بائک سٹارٹ کرنے میں لگا رہا وہ منتصر نظروں سے اسے دیکھنے لگی اس سے پہلے کہ وہ اسے دوبارہ پیش کش کرتی اسی وقت وہ بائک سٹارٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ زند سے اس کے قریب سے بائک لے اڑا وہ کی نظروں سے اڑتی دور کو تکتی رہ گئی کب تک بچو گے آکھے اپنی توہین نے اسے تل ملا کے رکھ دیا تھا اور یہ اسے ٹھیک ایک ہفتے بعد تھی جب این ریم جم برستے موسم میں سمرینہ کی گاڑی کا ٹائر پینچر ہوا تھا اور وہ کافی پریشان تھی جہاں مستقیم کی بائک کھڑی تھی وہ کالیج کی لائبریری میں بیٹھا پڑھ رہا تھا لائبری لائبری کے ٹوکنے پہ وہ اپنا جارنل اور کتاب اٹھاتا جب اجلت میں اپنی بائک تک پہنچا تو سمرینہ اسی کی منتظر تھی مستقیم میری گاڑی کلاب ہو گئی ہے پلیز ہیلپ می سوری میں آرڈی لیٹ ہو چکا ہوں اس نے رکھائی سے کہا اور بائک سٹارٹ کر دی تم صرف مجھے مال تک چھوڑ دینا میں وہاں سے رکشہ یا ٹیکسی کر لوں گی پلیز مستقیم اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی سمرینہ نے اچھک کر اس کے ساتھ بائک پر بیٹھنا چھا مگر مستقیم نے فوراں بائک بگا دی سمرینہ گرتے گرتے بجی وہ پیچو تاپ کھاتے ہوئے بہیں کھڑی اس کی پشت کو گھرتی رہ گئی یہ اس سے محض چند دن بات کی بات تھی اسے اس روز لائبریڈی سے کچھ کتابیں ایشو کروانی تھی اس سلسلے میں کچھ لیٹ ہو گیا جبکہ امی کو کسی شادی میں شریک ہونا تھا اسے خصوصی تاقید کی تھی جلدی آنے کی مگر وہ بہتر تھا وقت مقررہ سے جب وہ گھنٹا لیٹ آئے میں پہلے ادھر جاتا ہوں کھانا آکے کھالوں گا اور جب وہ رسید ہاتھ میں لیے شہر کے مشہور جیولر کی روشن اسے جگمکاتی دکان میں داخل ہو رہا تھا اس کے بالکل سامنے موجود دپارٹمنٹل سٹور سے نکلتی سمرینہ کی نظر اس پر بڑی تھی اور مستقیم بیٹھنے کی بجائے گھوم پھر کے شکیس میں لگی خوبصورت اور چمکتے دمکتے زیورات کو سرسری نظر سے دیکھنے لگا سمرینہ وہیں گھڑی بریسلٹ نکال نکال کر دیکھ رہی تھی مستقیم بے دہانی میں چلتا ہوا جیسے ہی اس کے قریب پہنچا اس نے ایک بریسلٹ اتنی سپائی سے سب کی نگاہ بچا کر سرط سے مستقیم کی جھکٹ کی جیب میں ڈال دیا وہ صورتحال کی زنگینی سے بے خبر اپنے آپ میں مگن اب جھک کر سرخ یا کوت سے مزین جڑاؤ کنگن مبھوت ہو کے دیکھ رہا تھا سوری مجھے کوئی ریزائن پسند نہیں آ سکا اوکے فائن پھر کبھی سہی وہ کاندے جٹک کر سیلز من سے مقاطب ہوئی اس نے کاندے اچھکائے تھے اور کیس بند کرنے لگا مگر اگلی لمحے وہ ایک دم چوکن نہ ہوا تھا سمرینہ جو اسی صورتحال کی منتظر تھی کسی قدر تحیور سے پلٹی اس کیس میں ایک بریس لیٹ کم ہے حالانکہ ابھی جب میں نے آپ کو دکھائے تھے تو کیا مطلب کہنا کیا چاہتے ہیں آپ کے مچور ہوں وہ ایک دم بھڑک اٹھے مستقیم بھی مت بچہ ہو چکا تھا مگر سمرینہ کے لئے اس کے تاثرات سردھی تھے سوری میں آپ کو بلیم نہیں کر رہا مگر ہمیں آپ کی تلاشی تو پہ کیوں گئے رہے ہیں جب کہ آپ جانتے ہیں جب میں بریس لیٹ دیکھ رہی تھی تو یہ لڑکا بھی میرے برابر کھڑا تھا چور یہ بھی دو سکتا ہے آپ اس کی تلاشی بھی لے اس نے اتنی خوبصورتی اور چلاکی سے صورتحال پلٹی تھی کہ مینجر اور سیلز مین تضب سک کا شکار ہو گئے مستقیم تو ایک دم چکرا گیا تھا اسے اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی مینجر کے اشارے پہ سیلز مین نے تلاشی کے پہلے مرحلے پہ بریس لٹ اس کی جکت کی جیب سے برامت کر گئی وہ اس حد تک دیکھ سر پلیز یہ جھوٹ ہے میرے خلاف سازش میں اوے چھپ کر ثبوت جیب سے برام دعا ہے اور تو اسے سازش قرار دیتا ہے حوالدار کے ہاتھ کا زناتے دار تپر اس کا گان سر کر گیا اس کی ایک نہیں سنی گئی اور بھرے بزار میں پولیس مالے جب اسے اس کی چپ کو توڑنے کی بھتیری کوشش کی یہاں تک کہ اس کے ہمدردی میں پولیس والوں کو گالیاں بھی دیں اور اپنے لئے آئے کھانے چائے وغیرہ کی بھی پیش کش کی مگر وہ تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ ہوا تھا زندگی میں پہلی بار اس کا خود کوشی کرنے کا جی چاہا مگر وہ خود پہ جبر کرتا رہا ابو کو یقیناً اس کی گرفتاری کا علم ہو چکا تھا مگر ابو اس کی زمانت کو نہیں آئے وہ جانتا تھا ابو کا پاراس مان کو چھو رہا ہوگا مگر غصہ الگ بات تھی انہیں اس کی زمانت تو وہ اتنا بڑا ہو کر خود پہ زب کھو کر بچوں کی طرح رو پڑا تھا منتے کرتی ہوں دن رات میرے لال تمہارا کیا خیال ہے میں سکون سے بیٹی ہوں مگر نہیں مانتے وہ تو تمہاری شکل بھی دیکھنے کے روادار نہیں ہے خاندان میں محلے میں ہر جگہ تمہاری گرفتانی کی خبر پھیل گئی ہے لوگ افسوس کے بہانے آ کر ان کو اور بھی اشتال دلا جاتے ہیں تمہارے خلاف باتیں کر کے وہ اتنا دل برداشت ہوا تھا کہ مزید کچھ بھی نہیں کہہ سکا اور فان بند کر دیا صورتحال اس کے توقع سے کہیں بڑھ کر سنگین ہو چکی تھی ابو اس سے بے حد نالا تھے انہوں نے کبھی اسے سمجھا نہیں تھا مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یوں قطع تعلق ہو جاتے مانکہ اسے پوچھتا رہا کہ کیا کہا گر والوں نے مانکہ اسے پوچھتا رہا کہ کیا کہا گر والوں نے مگر اسے تو ایسی چپ لگی تھی جو ٹوٹتی نہ تھی وہ وزید ایک ہفتہ حوالات میں بند رہا مانکہ کی زمانت ہوئی تو اس نے اپنی وفاداری اور دوستی کو ثبوت فراہم کرتے ہوئے اپنا اثر رسول کی استعمال کیا اور اس کو بھی رہا کرا لیا وہ اس کا ممنون تو تھا مگر شکریہ آدھا نہیں کیا تھا کہ ایسی صورت میں مانکہ پھر اس راہ رسم بڑھائے گا جو وہ نہیں چاہتا تھا وہ اپنے محلے میں داکی لوگا تو محلے کے کئی لوگوں سے اس کا سامنا ہوا وہ اسے دیکھ کر پہلے چونکے پھر قطرہ کی گزر جاتے یا پھر اس سے ان قصوں کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے جو قصے اس کی گیر مجھوز کی میں اس کے حوالے سے مشہور ہو چکے تھے اس کا جی چاہا ایسے سوالات کرنے والوں کا مو نوچ لے مگر خود پہ ضبط کرتا ہوا اپنے گر کی جانب بڑھتا رہا بند دروازے پہ دستک کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی کہ دروازہ یوں ہی کھلا ہوا تھا وہ اندر ڈاکی لوگیا اتنے بڑے گر پہ ایک عجیب سی ویرانی کا پیرہ تھا یوں جیسے کوئی صدیوں سے یہاں بستا ہی نہ ہو اس نے ہی گر میں خود کو اجنبی محسوس کیا تھا قدرے ججک تے ہوئے انداز میں وہ امی کے کمرے کی طرح بڑھا امی 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 اس نے آہستہ سے پکارا جائے نماز پہ بیٹی امی اس کی آواز پہ چونکی اور اگلے ہی لمحے وہ جھٹکے سے مڑی تھی اسے روبرو پا کہ ان کی آنکھیں حیرت خوشی اور گیر رگینی سے ساکن رہ گئی وہ آہستگی سے مسکرات اور بڑھ کر خود ان سے کسی ننے بچے کی طرح لپٹ گیا یا اللہ تیرا شکر اب تو مجھے لگنے لگا تھا تیری راہ تکتے میری آنکھیں پتر ہو جائیں گی امی ساروں کی تار آسو باتے ہوئے اس کے چہرے کے نقوش والے آن آن آسو میں چھوڑ رہی تھی مستقیم کو لگا جیسے اس کے اندر جنموں کی پیاس پشنے لگی ہو وہ ایک دم آسودہ ہونے لگا کیا حشر کر دیا ظالم نے میرے چاند کا چل اٹھ نہ دھولے میں تازہ کھانا بناتی ہوں پھر آرام کر لینا امی نے نرمی سے سر تپک کر اسے اٹھایا تو وہ مسکراتے ہوئے اٹھا تھا پھر انہیں دیکھ کر شوکی سے بولا مٹر پلاو بنائیے گا امی وہاں آپ کے ہاتھ کے ذائقے کو بہت مسکیا ہے پھر میں آپ بتاؤں گا یہ سب میرے ساتھ کس نے کر ویا آپ کو یقین ہے نرمی کہ آپ کا بیٹا مجرم نہیں ہے اس کی آنکھیں اپنی صفائی دیتے ایک دم پانیوں سے بھیک گئیں ارے چور کو تو گرم طوے پہ بھی بھٹھا کر پوچھا جائے کہ وہ چور انہوں نے ایک تپڑ پہ ایک تفا نہیں کیا یہ کے بعد دی گئے اس کے چہرے پہ تماشی برساتے چلے گئے وہ چکر آ گیا جبکہ امی کو سکتا سا ہو گیا تھا اتنے فالتو ہیں لوگ جو بیٹھے بٹھائے تمہاری خلاف سازشیں کرتے ہیں ہاں احمق سمجھ کہا جائے گا اسے معاف کر دیں سنت لیں کیا کہنا چاہتا ہے وہ دھارے مار مار کر روتے ہوئے ابو کے سامنے ہاتھ جوڑ کے التجائی کرنے لگی مگر وہ تو اس پل گیس و گزب کی انتہاؤں پہ 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 دے مارا ان کی ناک سے خون بہنے لگا خبردار کی اسے توقع نہیں تھی امی تو اس قدر سہمی ہوئی تھی کوئی سانس لینا بھول گئی ہو امی آپ چلیں میرے ساتھ میں ہرکیز آپ کو یہاں نہیں رہنے دوں گا وہ گم و غصے کی شدتوں سے کامتا ہوا بولا کچھ فیصلے یک یک ہوتے ہیں یہ بھی ایسا ہی فیصلہ تھا ابو نے خاصی تمسخل اڑاتی نظروں سے اسے دیکھا اور امی کو دیکھ کر پھنکار کے بولے ہاں ہاں لے جاؤ اپنی ماں کو بھی ساتھ میں اپنے نام کی بیڑی سے ازاد کرتا ہوں پھر لے جانا چور چکوں کے رشتے داروں سے میں خود بھی کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ابو کو تکتی امی کے پاس آکر انہیں اپنے بازو کے حلقے میں لیتے ہوئے ابو کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا ٹھیک ہے دے میری ماں کو طلاق ہم خود بھی اب آپ سے کوئی رشتہ کوئی تعلق مستقیم وہ ٹھیک شرم سے ڈوب مر ماں کو اس بڑھا پہ میں طلاق دلوا رہے ہو وہ پھپک کے رو پڑی بے بے کسی زلت اور شرم کی انتہاؤں کو چھوٹے ہوئے وہ سخت مستریب ہو گیا انہوں نے اس کے ہاتھ جھٹک دی جاؤ چلے جاؤ یہاں سے مستقیم جاؤ میں سمجھ لوں گی تم پیدا ہوتے ہی مر گئے تھے مستقیم صدمے اور گیر یقینی سے گھنک ہو گیا جبکہ ابو کے چہرے پہ تنز اور تمسکر کے ساتھ اس مقام پہ ملنے والی فتح کا احساس بھی اترا تھا بس سن لیا ہو گئی تسلی اب اپنے کالے کر تتوں کے ساتھ شکل گم کرو انہوں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر حکارت سے کہا اس نے دندلائی ہوئی نظروں سے پہلے ابو کو دیکھا ان کے چہرے پہ سختی اور درشتی تھی پھر اس کی نگاہ امی پہ جا کے ٹھہر گئی وہ ہاتھوں میں چہرہ دھا پہ رو رہی وہ واپسی کو مڑا اس کے قدموں میں لڑکڑا ہٹ واسیہ تھی دکی شدید لہر اس کے اندر اتر آئی جب امی نے بھی ابو کے ساتھ ٹھکرا دیا تو وہ جیسے خود سے بچھڑ گیا وہ گھر سے نکلا تو شام رات میں ڈھل رہی تھی وہ محلے کے جانے پہ چانے منظر کسی اشنبی کی نظر سے دیکھتا آگے بڑھتا رہا تھا وہ ساری رات چلتا رہا اور تھکا نہیں کہ روح کی دکن وجود کی دکن پہ گالی تھی صبح ہوئی تو وہ ایک پارک کی بینچ پہ گر کر بے سدھ ہو گیا آنکھ اس وقت کھلی جب سورج کی کر وہ ایک چھپر ہوتیل تک آ گیا اس کی جیب میں بھی سورپے تھے یہ پیسے ماکھے نے زبردستی اس کی جیب میں ٹھونس دیئے تھے کہ گر جانے کا کرایا رکھ لو وہ دار روٹی کا آجر کر کے باہن کی چارپائی پر بیٹھ گیا تب ہی جانے کس طرف سے شکار نہیں ہوا جھتائی سے آستے لگا تجھے پتہ ہے شہزاد نکھرہ بھی جچتا ہے تجھ پہ وہ موہ میں موجود پانچ آباتے ہوئے بولا اس وقت ہوتیل کے ملاسیم نے اس کے آگے کھانا لاکے رکھا پلاسٹک کی چنگیر میں دو تندوری روٹیاں تام چینی کی پلیٹ میں ماش کی بھونی ہوئی دال جس پہ باریک کٹھی پیاز ڈالی گئی تھی سات دہی کی چکنی اوئے ککڑ کی ٹانگے لا ہمارے ببر شیر کے لئے تجھے نہیں پتہ یہ ہمارا مہمان ہے ملاسیم کو جھار ڈالا ملاسیم نے سہم کر جی اچھا جناب کہا اور سرت سے پلٹ گیا اس سے مستقیم نے اندازہ لگایا اس علاقے میں ماکھے کی دھاگ بیٹی ہوئی ہے مگر اسے کیا وہ تو ماکھے سے نہیں دھپتا تھا اس نے ٹرے اپنے جانب گزیٹی اور کھانے لگا گھر والوں نے نکال دیا دجھے نسوار کی پڑیا نکال کر چھٹکی موں کو دیکھا اور گہرا سانس بھر کے بولا میں نے کہا تھا نا یہ دنیا بہت ظالم ہے مستقیم سے اس کے طرف نگا بھر کے دیکھا نہیں گیا اسے لگا تھا اسے ایک بار پھر کسی نے سر بازار اریان کر دیا ہو وہ ایک دم اٹھا اور مکھے کو نظر انداز کرتا اس کا وجود تھکن اور بخار سے جلتا تھا پچھلے چھے گھنٹے اس نے لگاتار کام کیا تھا اس کے سامنے پھیلا تین کنال کے گھر کی دوسری منزل ابھی زیر تعمیر تھی اور اسی میں اس نے آج مزدوری کی تھی پیٹ کا دوزک اندھن مانگتا تھا اور اس کی جیب میں پوٹی کوری کا مسافر نہیں تھا ابھی اس نے اپنے مستقبل کے حوالے سے کچھ نہیں سوچا تھا فیلحال وہ تین وقت کی روٹی کی فکر میں تھا اور اس سلسلے میں آج ایک مزدور کی حیثیت سے جان توڑ رہا تھا اس چند گھنٹے کی مزدوری میں اس نے باسیہ طور پر یہ محسوس کیا آسماتا رہا مگر یہ برداشت یہ حوصلہ اس وقت اس کا ساتھ چھوڑ گیا تھا جب دن بھر کی جان کنی کے بعد عجرت ملنے کا وقت آیا ہتھیلی پر رکھے جانے والے دس دس نوٹوں کو اس نے تحیر سے دیکھا وہ اس پاس سے اچھی طرح اگاہ تھا مزدور میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ ہمارے مخصوص مزدور ہیں اور ہم کمیشن مگر میں اس کھیپ میں شامل نہیں ہوں تو میں کمیشن بھی نہیں دوں گا جب کام میں کمی نہیں تو مجھے عجرت بھی پوری چاہیے اس کا مطالبہ نجائز نہیں تھا مگر تھے کے دار کو جانے کیوں اس کی اپنے حق میں اٹھتی آواز مشتہل کر گئی تمیز سے بات کر لونڈے ورنہ زبان گدی سے کھینچ لوں گا کیوں کھینچ لوگی زبان تم زرخرید گلام تمہارا سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو اسے بھی غصہ آگیا کھری کھری سنائی تھے تھکے دار نے تل ملا کے گریبان اوہ تجھے جرت کیسے ہوئی ٹھیک دار صاحب سے بد کلام کر نے کی مستقیم جتنا بھی شاہ زور اور بہادر ہوتا اتنے آدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اگلے چند لمحوں میں اس کا ہنگیہ بگڑ چکا تھا اس واقعے کے بعد وہ ایک بار بہت بد دل ہو گیا اور یہ اس کے ذہنی ابتری ہی تھی کہ ایسے لمحوں میں جب ایک بار پھر مکھے نے اسے اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی تو وہ ہمیشہ کی طرح انکار نہیں کر سکا یہ نہیں تھا کہ دنیا سے اچھے لوگوں کا خاتمہ ہو گیا تھا یا اچھا ہی رخصت ہو گئی تھی مگر شاید قسمت اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہی تھی مکھے نے اسے سمجھا تھا دیکھ دنیا بہت قراب ہے بینہ جرم کے تجھے مجرم بنا دیا تجھے لوٹا اب تو وہی انداز اپنا لے اگر جینا چاہتا ہے تو اور اس نے مایوسی کی انتہائی دیا گیا تھا اس بات پہ دک اور افسوس بھی نہیں تھا کہ موشری کی نائن صافیوں اور انسانی رویے کی بدصورتی نے اس سے اس کی ساتھ کی اور محصومیت چھین لی تھی اس کی شرافت کو اس کی کمزوری اور وزدلی سے تعبیر کیا گیا تو اسے شرافت اور نرمی سے نفرت ہو گئی اس موشری کو شرافت کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تو اس نے ہاتھ میں ڈنڈا پکر لیا مکہ اپنی علاقے کا بدماش تھا جگہ ٹیکس وصول کرتا اور چھوٹی موٹی چوریاں کیا کرتا کبھی کسی سے موبائل چھین دیا کبھی کسی راہگیر کو کسی اس رتھی کہ اس کے سامنے آنکھ اٹھا تھا مکہ کے اور بھی ساتھی تھے جو اس کے انڈر تھے راجو حسام سالار امانت یہ بکام و بیش مستقیم جیسے حالات کہیں شکار نوجوان تھے مگر مکہ اسے بہت خاص سمجھتا تھا سب جانتے تھے وہ اس کا چہیتہ ہے مکہ کے تعلقات امانت تھا جس سے اس کی دوستی ہو گئی تھی وہ پڑھا لکھا بھی تھا وقت کچھ اور آگے سرکہ مستقیم نے مکہ سے اسلحہ کے استعمال اور کراٹے وغیرہ کی تربیت حاصل کی وہ چیتے کی طرح پرتیلہ اور لومڑی کی طرح ایار تھا اس نے مستقیم میں اپنا سارا ہنگر منتقل کر دیا شیئر جیسی طاقت تو اس میں مجود تھی مکہ نے اسے اپنا بھی گرو مان لیا اپنا بھی گرو مان لیا اور جب ایک پولیس مقابلے میں مکہ جان ہا دو بیٹھا تو اس کے تمام ساتھیوں کی متفقہ رائے سے مستقیم کو مکہ کی جگہ سردار کی حیثیت دے دی گئی مستقیم نے مکہ کے سٹائل کو چھوڑ کر اپنے سٹائل میں ڈکیتی شروع کی اس نے دو بار بینک لوٹے اس کا شکار ہمیشہ بڑے بڑے جاگیر دار اٹس ہوتے تھے اس نے محدود سے عرصے میں اپنے ساتھیوں کو بھی مال آمال کر دیا تھا پچھلے دنوں پولیس بہت الرٹ تھی ایک دو بار تو وہ بال بال بچے تھے مستقیم نے دنیستہ ان دنوں کوئی واردات نہیں کی مگر پھر ساتھیوں کے سرار پہ مستقیم نے ایک نز بدن چھوٹے درجے کی واردات کی تھی وہ بھی شہر سے یکسر الگ تلگ ایک گسپے میں مگر وہی سے اس کی زندگی نے ایک نیا مور لیا تھا وہ جو عارت کے وجود سے بھی الیرژک تھا جانے کیا تھا اس نازل بدن بے انتہا خوبصورت اور باوقار سی لڑکی میں کہ وہ اپنی زندگی کا دوسرا بڑا فیصلہ اتنا اچانک کر گیا جس نے اس کی زندگی بدل کے رکھتی تھی دیا کی محبت اسے اپنے روم روم نبسی محسوس ہونے لگی تھی ایسی مقناطیس کشش کہ وہ بے اختیار ہو جاتا اس کے بوجود کہ وہ سے نفرت کرتی تھی اسے دیا کا تنفر برا نہیں لگتا تھا وہ اس کے ہر رویے میں برحق سمجھتا تھا مگر ابھی جو کچھ ہوا تھا اس کے اندر ایک ساتھ بہت کچھ ٹوٹ گیا تھا وہ اپنی زندگی کے پھر اسی مقام پہ کھڑا تھا جب ابو نے اسے ایک چور لٹیرہ سمجھتے ہوگے اپنے گھر سے نکال دیا تھا اس دکھ سے تو وہ نکل آیا تھا مگر اس ایڑیاں رگڑ رگڑ کے روئے اس نے تو ایک بچے کی طرح سے دیا کہ آنچل میں پناہ ڈونڈی تھی سکھوں خوشیوں سکون کی چاہ لے کر لیکن اس نے اپنا آنچل ہی سمیٹ لیا تھا اسے ایک پر پھر اپنا وجود حالات کی کڑی دھوپ سے جلستہ ہوا محسوس ہو رہا تھا کتنی چاہ سے اس نے دیا کہ ہمرا ایک نئی زندگی نئے آشیانے کی بنیاد رکھی دی مگر اسے لگا تھا زندگی کی بسات پہ ایک پر پھر اس کے مہورے پٹ گئے ہوں گے دیا نے کروٹ بدل کر دروازے سے باہر نکاح کی وہ ابھی تک اسی حیرت بار کرتا تو سمجھتا وہ تو اس پر خود سے بھی روٹا ہوا تھا کیا کہ رہی ہوں میں سن کی نہیں رہے آپ کے مرتبہ دیا اس کے کش لیتے ہوئے اسے دیکھا وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی پہلی بار اس نے نگاہ نہیں چھڑائی بلکہ اسے دیکھ کر مسکر دی مستقیم نے ہونٹ بینج کر نگاہ کا زابیہ بدل لیا تم نے میری سن یوس کی نہیں اور کروں گی بھی نہیں کیوں وہ اسے گورنے لگا وہ درباز یا رہے اس گناہ کو کیے بگی ٹویس مسئیبوں سے چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکتی وہ تینک کر بولا دیا نے گہرا سانس پھرا یہ وجہ نہیں ہے پھر کیا وجہ ہے بتاؤ مجھے وہ ضبط کھو کر چیخ پڑھا شاید مجھے اس دنیا میں آنے والے بچے کے باپ سے محبت ہو گئی ہے اس نے شرما کر کہا اور ہاتھ چھوڑا کے اندر دور گئی مستقیم ایک پل کو ہونک ہوا پھر اگلے لمحے اس کے حلق میں کڑوا ہٹ بھر گئی تھی تانگیں پلنگ سے نیچے لٹک رہی تھی جھوٹ بولتی ہو تم بکواس کرتی ہو مگر سنو مجھے اس دھوکے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں سمجھی اس کا چہرہ اپنے فولادی ہاتھ میں بھیج کر وہ ایک تمہ زیانی انداز میں چلانے لگا دیا نے مضاہمت نہیں کی بہت سکون سے اسے دیکھتی رہی تو مستقیم نے جنجلا کے اسے جھٹک دیا تھا اور جگ مقاطی فطرت تہ در تہ گناہ کے احساس سے دندلائی گئی تھی اور برسوں کی تربیت کے سارے رنگ وقتی مایوسی کہر اور تیش کی ذت میں جھوک گئے تھے وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہ جان پاتی اگر کل کمرے کی صفائی کے درون مستقیم کی ذاتی دائری اسے نہ مل گئی ہوتی جس میں اس کے وہ سارے دکھ رقم تھے جو اسے اصل اور صحیح راستے سے اٹھانے کا محرک بنے تھے اس نے کچھ دیر انتظار کیا پھر اس کے تلاش میں باہر آگئی وہ ساتھ والے کمرے میں موجود تھا فرشی بستر پہ چت لیٹا دونوں واسو آنکھوں پہ دھرے دیا کو اس کا انداز کچھ اور بھی پر ملال کر گیا مستقیم آپ کمرے میں کیوں نہیں آئے وہ اس کے نزدیق پیٹ گئے مستقیم چونکہ پھر سپارٹ سے انداز میں بولا میری مرسی کیا بات ہوئی پلیز اٹھیں یہاں سے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو مستقیم کو ایک دم گصہ آ گیا مجھے تنگ مت کرو دیا جاؤ مجھے تنہا چھوڑ تو آپ نہیں آئیں گے کہانا نہیں آنگا وہ نے روٹھے پن سے بولا تو دیا بھی وہیں اس کے برابر پسیڑا مار کے بیٹھ گئی ٹھیک ہے پھر میں بھی یہی رہتی ہوں اس کی انداز میں اتمنان تھا جس سے وہ جنجلانے لگا اوکے پھر میں یہاں سے چلا جاتا ہوں وہ گصے میں اٹھا دیا نے ایک دم اس کی کلائی دونوں ہاتھوں میں جکڑ لی بھاگ رہے ہیں مجھ سے اس کی آنکھوں میں مسکان تھی تم سے نہیں تمہاری جھوٹ سے وہ جتلا کے بولا دیا نے چونک کر اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں سرکھی تھی کون سا جھوٹ بولا ہے آپ سے وہ بہت سمجیدہ نظر آنے لگی تم جانتی ہو وہ نروٹھے پن سے کہہ کر دوسری طرف دیکھنے لگا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس یہ جھوٹ ہے وہ ایک دم روحانسی ہو دے سکتی ہو محبت کا نہیں دیا ایک دم لا چواب ہو گئی مستقیم کی آنکھوں میں تنز ابرا تھا گویا کہہ رہا ہو میں گلت تو نہیں سمجھ رہا تھا جبکہ وہ سوچ رہی تھی اس کی احساس سے محرومی سے شکستہ شخصیت کو دوبارہ سے نکار اور ان پیچیدہ راستوں سے ہٹا کر پھر سے حق اور سچ کے راستوں پیلانا اتنا آسان تو نہیں تھا وہ جس بھور میں فسا ہوا تھا اس سے نکلنا اگر نہ ممکن نہ ہو تو بھی مشکل ضرور تھا آپ نے اپنی امی کو بھی ابھی تک ماب نہیں کیا مستقیم نے ایک سر آم بھینی سر کو نفی میں جنب بش دینے لگا نہیں وہ ایک وقتی احساس تھا میں سمجھتا ہوں اگر وہ ایسا نہ کرتی تو شاید دنیا کی ہر عورت سے میرا ہمیشہ کے لئے اتبار اٹھ ہوتا آج تم بھی میری زندگی میں شامل نہ ہوتی میرے لئے ہر عورت بے وفا ہوتی شکر ہے آپ کی سوچیں تو ابھی تک مصبت ہیں وہ ہلکی بلکی ہو کے مسکرائی پھر اپنی دونوں کونیاں اس کے سینے سے ٹکا کے اس پہ جھکتی ہوئی کسی قدر شرارت سے بولی اگر کسی روٹے ہوئے کو منانا ہو تو کیا کرنا چاہیے مستقیم نے نظریں اٹھا کر اس کی ستاروں کی مانند چمکتی دمکتی آنکھوں کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر اپنے جسم کو ایک دم جھٹکا دیا وہ بے توازن ہوئی اور پوری کی پوری اس کے اوپر آگری ایسے بہت لبک کتنے ہی مہربانیاں کرے کوئی کتنے ہی دلداریاں کرے دل میں جو جذبے مر چھائیں وہ پھر زندہ نہیں ہوتے اور اسے اس کے دل کو مرنے سے بچانا تھا اس لئے بھی کہ وہ اس کی آخری آس تھی کیا سوچ رہی ہو بستر کی چادر کے ڈیزائن پہ بے خیالی میں انگلی پھیرتے ہوئے وہ اپنی ہی کسی سوچ میں گھن تھی جب مستقیم نے اسے چونک آیا وہ پلکیں اٹھا کے اسے دیکھنے لگی پھر ایک گہرا سانس کیچا مستقیم آپ کو نہیں لگتا ہمیں ایک نومل زندگی نہیں گزار رہے مجھے بہت گبرہت ہونے لگی ہے آپ کو زندگی میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی اس نے بات کرتے کرتے ایک سوال داگ دیا مستقیم کی آنکھیں شرارت سے چمکنے لگی پہلے ہوتی تھی جب تک تم نہیں تھی اب میں مکمل طور پہ آسودہ ہوں کچھ ٹائم ہے بیچ میں پھر ہمارا بچہ بھی ہوگا دیا جیم سی گئی اس کی پلکیں ہی سے لڑس نے لگی میرا مقصد آپ کے دیگر رشتوں سے تھا آپ کی امی اور اور اب ہم ان سے ملتا سکتے ہیں نا اس نے درتے درتے کہا مستقیم کے چہرے پہ پتھریلی سنجید کی چھا گئی وہ وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا دیا گہرا سانس بھر کے رہ گئی شام کے وقت وہ سو گئی تھی جب ہی رات کا خانہ بناتے دیر ہو گئی بریانی دم پہ لگا کر وہ کس قدر تھکان محسوس کر رہی تھی آج کل وہ بہت تھوڑا سا کام کر بھی ہام چاہتی تھی اس وقت بھی کمر جب وہ لوگ ڈاکی کی نیت سے نکلتے تب ہی سیاہ لباس استعمال کرتے تھے اس کا دل سینے میں ادھم مچانے لگا آج وہ امتحان کی گھڑی آگئی تھی جب اسے خود کو استعمال کرنا تھا جس کے لئے وہ کئی دن سے نہ صرف خود کو تیار کر رہی تھی بلکہ خائف ہونے کے ساتھ منتظر بھی دی تمہیں پتہ تو ہے یار پھر فائدہ ایسے سوالات کا مستقیم نے ریولور کے چیمبر میں گولیاں چیک کی اور اسے جیکٹ کی اندرونی جیب میں رکھنے لگا ایک بات مانیں گے وہ ایک دم اس کے سامنے آگئی بولو مستقیم بس رات کو تنہائی کے خیال سے وحشت ہوتی ہے تم دوا لے کے سو جانا یار میں اتنے دنوں سے تمہارے ساتھ ہی تو تھا وہ نرمی اور محبت سے اس کے گار کو سہلا کر بولا دیا نے بیچین نظروں سے دیکھا میں ہمیشہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں مستقیم وہ اس کے بازوں سے لگ کر گبرائی ہوئی آواز میں بولی مستقیم اندر تت نحال ہو گیا تم سے دور ہو کر بھی تمہارے پاس ہوتا ہوں یار مگر جانو کام کو بھی تو وقت دیرا ہوتا ہے نا آپ یہ کام چھوڑ دیں مستقیم میرے دل کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے یہ چھوڑ دوں تو پھر اور کیا کروں وہ زخمی انداز میں مسکر آیا کچھ بھی کچھ بھی لیکن یہ نہیں پلیز پلیز مستقیم وہ بقا ادھر رونے لگی مستقیم کے آساب کشیدہ ہونے لگے میں ایک اندھے خیر جال میں پھرس چکا ہوں دیا جس چاہوں بھی تو رہائی ممکن نہیں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے مستقیم آپ اہد تو کریں اس کے انداز میں بے قراری تھی مستقیم کے چہرے کے ازلات ایک دم تن گئے تم بے وکوف ہو کچھ نہیں جانتی اس نے سر جھٹک کر کہا آپ میری بات نہیں مانیں گے دیا نے کچھ مایوس کچھ کفکی سے دیکھا مجبوری ہے نہیں مان سکتا ٹھیک ہے پھر میں بھی آپ کی بات نہیں مان گی وہ ایک دم بچوں کی طرح سے روٹ گئی مستقیم کو ہسی آگئی نہ مان میں زبردستی کر لیا کرتا ہوں تم جانتی ہو وہ شریر قسم کی مسکان سے بولا تو ایک بار پھر وہ کامیاب اور شادوں فرحان لوٹے تھے مگر دیا کا موٹ بہت خراب تھا اس کے خیال میں گلتی کرنا گلتی نہیں تھا گلتی کو دوہرانا گلتی تھا مستقیم نے جتنی بار بھی اسے مخاطب کیا وہ مو پھلائے اس کی بات کو نظر انداز کر گئی اب اس نے اپنی بات من مانے کا ایک دوسرا طریقہ سوچا تھا وہ سب کمرے میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب ہی وہ وہ چلی آئی اور اپنی انگلی سے سونے کی انگوٹی اتار کر امانت کے آگے رکھتی امانت بھائی اسے بیج کر مجھے ایک کلہاری لا دیں اس کے مطالبے پہ وہاں موجود سبھی نفوس کے چیہروں پر تہیور اور استہجاب اتر آیا راجو کو تو بقاعدہ اچھو لگا تھا کلہاری امانت نے اسی تہیور کے زیر اثر سوال کیا جبکہ مستقیم کچھ خفا خفا سہون بھینچے بیٹھا تھا کیا کریں گی اس کاب اس کے سر کو اس بات میں جنبش دینے پہ امانت تینجزبو دھوکے سوال کیا آج رات کا جب کھانا پکے تو اسے پہلے کسی کتے کو کھلا کے چیک کر لینا ایسا نہ ہو یہ محترمہ ہمیں نین کی دواء نہ ہوتا تو آلہ قتل آپ سے منگوا کہ آپ کو شک پر مبتلا نہ کرتی اور اطلان عرض ہے میں اس طرح کے متعدد مواقع پا کر بھی اگر ایسا نہیں کر پائی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ مجھے بہرحال مجرموں کے بیچ رہ کر بھی گناہ اور سواب کے فرق اچھی طرح عزبر ہیں الحمدللہ اس کا لہجہ آپ ہی آپ تنزیہ ہو گیا تھا انہیں ان کے احساسات میں گھیر کر وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی پلٹ گئی کیا کروگی تم اس گلھاری کا مستقیم بیڈروم میں آیا تو موڈ ہنوز آف تھا دیا نے پرواہ نہیں کی وہ خود سے اب کچھ مطالبہ نہیں کروگی وہ درشتی سے بولی تو مستقیم اسے گھوڑنے لگا مگر وہ خائف نہیں ہوئی مقابلہ کروگی میرا دیا نے کاندے اچکا دیئے مستقیم نے ہونٹ بھینچ لئے کچھ تیر اسے دیکھ ترہا پھر ایک جھٹکے سے مڑ کر کمرے سے نکل گیا دیا گہرے گہرے سانس پر کہ خود کو نعمل کرنے کی کوشش کرتی رہی تم نے کھانا نہیں کھایا نا وہ کلہاری لئے بیٹی تی جب مستقیم اس کے پاس آیا تھا کچھ پوچھ رہا ہوں وزید چھوا یہ ذریعہ معاش جائز ہے ناہلال اور میں حرام کا نوالہ مو سے سن رہا تھا وہ حالق سے عمرتنے والے کہہ کہے پہ کابو نہ رکھ سکا تم یعنی تم لکڑیاں کاٹ کر پھر بیچ کر تم لکڑیاں کاٹ کر بیچ کر پھر کچھ کھاؤگی یعنی اپنے زورے بازو پہ حسیبہ مشکل روک کر وہ سرخ پڑتا ہوا بولا تیا کا چہرہ سبکی کے احساس سے دہک نے لگا اس نے بینچے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ سلکتی نظروں سے پھر 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 بھنکار تکھا مستقیم بے حد گر بڑھایا مگر مصنوع انداز میں تم نے بات ہی ایسی کی ہے اتنی دھان پانسی ہو اور ازائن وہ اس کی دو ٹوک اور قطعی انداز میں کہا تو مستقیم بھی کسی قدر سنجیدہ ہوا تھا اور ہاتھ اٹھا کر درشتی سے بولا بس بہت ہو گیا مزاگ یہ کچھ دوائیں اور پھل وغیرہ ہیں تمہیں ضرورت ہے اچھی خوراک کی اور مگر میں کچھ نہیں کھاؤں گی سنننی اپنے میں اپنے بچے کو حرام کی کمائی کا ایک نوالا بھی کھلا کہ جنم نہیں دوں گی تا کہ اس کی بنیاد حرام پہ نہ ہو سمجھے وہ اس کی بات کٹ کر چیخ پڑی مستقیم کے فراغ ماتھے پہ ایک شکر نمودار ہوئی اس سے پہلے بھی تم یہ سب کھاتی رہی ہو اس نے جیسے جت لایا اور دیا کے چہرے پہ اس سراب چھا گیا ہاں میں نے خود تو کھا لیا مگر کہا نہ کہ اپنے بچے کی بنیاد حرام پر نہیں رکھوں گی اس نے ہر درمی اور زدی پن سے کہا تو مستقیم نے ہوت بینچ کے اسے سرک ہوتی آنکھوں سے دیکھا اب تم جگڑا کرو گی مجھ سے میں نہیں آپ کریں گے میں نے آپ کو فورج تو نہیں کیا نا آپ اپنی مرزی کے مالک ہیں اور میں اپنی یہ مشکت طلب کام میرے بچے کو نقصان پہنچا دے پھر وہ بری طرح زد چھوا تھا دیا نے اس بات کا جواب نہیں دیا مستقیم نے جنجلا کے اسے شانوں سے جکر لیا کھانا کھاؤ دیا وہ ہوت بینچے دوسری جانت دیکھتی نہیں وہ جھلانے لگا نہیں مانو گی اس نے خاصی تاخیر سے سوال کیا تھا دیا نے فل فور سر کو نفی میں ہیلایا جا تک میری بات تھی میں نے تھا اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کوئی ردی عمل ظاہر کرتا امانت بدحواسی میں گرتا پڑتا اندر آیا تھا اس کے جہرے پہ ہوائیاں اڑڑی تھی اس نے جو اطلاع دی تھی اسے سن کر مستقیم بھی ایک دم بخلا گیا وہ سجتے میں سر جھکائے سک سک کے بے حال تھی برس ہا برس گزرے ایک ہی دعا ایک ہی التجا کرتے سات سالوں میں تو کوڑے کے ڈھیر کا نصیب بھی بدل جاتا ہے میرے اللہ میرے مولا میں کوڑے کی دھیری سے بھی حقیر ہوں تیری نکاح میں جو معافی کا اشارہ نہیں ملتا دعا کی مقبولیت کی نوید نہیں ملتی ان کے ہچکیاں بند رہی تھی جب ان کے شانے پر عبد الماجد کے مہربان ہاتھ کا لمس پڑا تھا بس کرو بے کم حوصلہ کرو خدا سے شکوانی کرتے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں یہ ان کے شوہر تھے جنہوں نے ہمیشہ تنس کے تیر برسائے تھے جب بھی بات کی تھی لہجے میں بیزاری یا سرد گرہتے ہوا گردی ایک طرح سے بہت کڑی زندگی گزاری تھی انہوں نے شوہر کی ہمرائی میں ہر ساتھ تھا ان کا کہ ہر وقت چڑھتے رہتے وہ ڈرا سہما سا لڑکا انہیں کبھی خاص اور اہم لگا ہی نہ تھا مگر جب اسے کھو دیا تب ایک دم جیسے خالی ہو گئے خالی دامن خالی ہاتھ دل اور خالی گھر کیسے کیسے ارمان جاگ اٹھے تھے اس کا گھر بسانے اس کے اولاد کو کھلانے کے ایک ہی بیٹا تھا مگر ملال تھے کہ ختم ہی نہ ہوتے کہ کیسے اپنے پیروں پہ خود کلہاری مار بیٹھے عمر بھر کی کمائی اپنی نادانی سے گواں دی اب اس کی بے گناہی تو ثابت ہو ہی چکی تھی مگر وہ تو مجرم تھے اس کے باب جو اولاد کے زندگی میں اہم اور خاص مقام رکھتا ہے انہوں نے کیا گردار ادا کیا پڑے لکے ہو کر بھی وہ سوچتے اور اپنی گردن پہ آہینی حلقہ محسوس کرتے کیا کوئی ایسا ذریعہ تھا کہ وہ ازالہ کر سکتے وہ خود کو بے بس پاتے تھے کہ چڑیا کھیت چک کر اڑ چکی تھی اب صرف ملال تھے وہ ایسے دلبرداشت تھے کہ کہ سکون نہ پا کر خدا سے لو لگا لی دن رات ایک ہی گزارش آنسوں کے نظرانے کے ساتھ اس مالکہ کیکی کے حضور پہنچاتے اور ندامت سے آنسو بہاتے رہتے میں مجرم ہوں اس کا خدا بھی مجھے معاف نہیں کرے گا اگر میں نے اس سے معافی نہ مانگی اور کہاں ڈھونڈوں اسے نہیں آپ نہیں مجرم تو میں ہوں اس کی آپ کربی یا اس کے ساتھ ہمیشہ سے ایسا تھا ہرٹ تو میری وجہ سے ہوا وہ بہتے نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے کیوں اسے وہ سب کہہ ڈالا ان کے رکے ہوئے آنسو پھر سے بہہ نکلے تھے اب ان باتوں کا کیا فائدہ لگتا ہے خدا بھی ہم سے خفا ہو گیا ہے کوئی دعا اثر نہیں کرتی وہ خود بھی بکھرنے لگے اور پھر دونوں دیر تک اس کی باتیں اور یادیں دور آتے رہے سلائی مشین کی گھر گھر کی آواز ایک تسلسل سے اس کے کانوں میں پڑتی تھی اور وہ مستریب ہو کر کروٹوں پہ کروٹیں بدلنے لگتا حالانکہ ڈاکٹر نے سختی سے اسے زیادہ حرکت کرنے سے منع کیا تھا اس روز پولیس نے ان کے ٹکانے پہ ریٹ کیا تھا اور جب پولیس ان کے گیٹ گیرہ تنگ کر رہی تھی اس کے ساتھ بھرپور مضاحمت کر رہے تھے فائرنگ کی آواز سے پورا جنگل گونز رہا تھا اور امانت کی ایک ہی رٹ تھی تم بھابی کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ اور ہماری پولیس کی کمینگی سے آگاہ ہو تم ہماری فکر مت کرو ہم جیتے جی گرفتاری نہیں دیں گے پچھلا راستہ بھی تک محفوظ ہے تم وہاں سے نکل جاؤ بھابی کو لے کے اور مستقیم کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کڑے وقت میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑنا پڑا تھا جس پر اس نے حراسہ اور متحوش دیا کو دیکھا تھا اس کی نگاہوں کی التجا کو رتے ہی کر سکتا اس کی آنکھوں کی سطح پر بیبسی نمی کی صورت پھیل رہی تھی اور پھر وہ دیا کے ساتھ وہاں سے نکل آیا تھا مستقیم نے اپنا ہلیا یک سر تبدیل کر لیا تھا شلوار کمیز کی جگہ جینز شورٹ اور داری موت صاف کرا کے وہ کلین شیب اور آرمی کٹ میں ایک بلکل بدلے ہوئے روح میں تھا اس کے بوجود اسے پہچان لیے جانے کا دھڑکہ ہر پلد ستاتا تھا یہ ایک گیر معروف سا قصبہ تھا جس مکان کو اس نے قرار پہ حاصل کیا تھا وہ بستی سے الگ تھلگ تھا اطراف میں وسیع کیتوں کے سلسلے تھے اور سامنے درختوں کے ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا باسو اور دائیں ٹانگ بری طرح متاثر ہوئی تھی چار دن اسپتال میں گزار کر وہ گھر آیا تو دیا کو اس نے ایک یک سر بدلے ہوئے روح میں پایا تم تو سخت مایوس ہوئی ہوگی ہے نا میں مرتے مرتے پھر زندہ بچ گیا جان ہی نہیں چھوٹ رہی تمہاری اوپر سے یہ رہی صحیح کسر میری معذوری نے پودی کر دی وہ اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلا رہی تھی جب مستقیم نے کسی قدر تلکی سے کہا تھا دیا کے دل پر جیسے گھونسا لگا اس نے خفا خفا سی نظر اس پر ڈالی اور سوپ کا پیالہ واپس رکھ دیا آپ ابھی تک مجھے سمجھے نہیں میں کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھ سکا ساری زندگی میں نے بس جھک ماری تمہیں پتہ ہے امانت پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے راجو پولیس کیا راست میں ہے اور حسام فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا پولیس گلتے ہیں کہتی تھی ان کی دور اندیش آج میرے کام آرہی ہے ہاتھ میں ہنر ہے میں اسی ہنر کو روزی کا وسیلہ بناؤں گی میں تکنے والوں میں سے نہیں ہوں مجھے ہمت نہیں ہارت بس مجھے آپ کا ساتھ چاہئیے میرا ساتھ دیں گے اس نے اپنی بات کے اختتام پہ آس پڑی نظروں سے اسے دیکھا وہ کچھ دیر اسے دیکھ رہا پھر یوں ہی بیچے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ چہرے کا رکھ پھیر لیا دیا کے چہرے پہ ایک رنگ آنکھ کی گزر کیا مگر وہ ہر تسلیم نہ کرنے کا تہیہ کر چکی تھی دیا کا مستقیم کی زندگی میں آنا ازل سے تیہ شدہ امر تھا وہ تو ایک بھٹکے ہوئے راہی کو راہ پیلانے کا وسیلہ بنائی گئی تھی وہ نازوک سی لڑکی جو پہلی مرتبہ تخلیق کا مرحلہ تیہ کر رہی تھی جسے خدا نے مشکل راستے کا راہی بنانے سے قبل مضبوط حوصلے پہلے عطا کیے تھے مگر وہ تو ان باتوں سے دور تھا جب ہی اس کے حوصلوں پہ حران ہوا کرتا اس روز بھی وہ سلائی کا کام نپٹا کر اس کے پاس سبزی کی ٹوکری لے کے چلی آئی کی مرزی ہے دادی کہا کرتی تھی جو آزمایا گیا وہ خاص ہوا میں بھی آزمائی گئی تھی یہ میرا امتحان ہے اور میں ایسی امتحان میں کامیابی کی خواہش من دوں لیکن مستقیم مجھے آپ کا ساتھ آپ کا تعبون درکار ہے ہم اپنے بچوں کو رس کے حلال سے پروان چڑھائیں گے اس کی خوش دمہ آنکھوں میں کتنے ہی جل مل کرتے خواب تھے وہ سے دیکھتا رہ گیا کیا وہ ان آنکھوں کو خواب سے خالی کرنے کا حاصلہ رکھتا تھا یقینا نہیں ضروری تو نہیں مستقیم اگر دنیا ہمارے ساتھ برائی کرے تو ہم بھی ہوا میری خواہش زندگی کے ہر راستے پہ تمہارے ہم قدم چلنے کی ہے بہت تمہیں خفا نہیں کرنا چاہتا دیا مگر یہ لوگ یہ معشرا نہ تو کبھی میرے عیب ڈھکے گا نہ مجھے زندگی کو نئے سیرے سے شروع کرتے دیکھ سکے گا تم نہیں جانتی گے آپ ایک بار اہد تو کریں سب کچھ ٹھیک ہو جائے ہم واپس چلیں گے آپ کے ابو امی کے پاس میرے بابا اور امی سے بھی ملیں گے آپ کو پتا ہے اللہ جب مشکل راستے کسی کے نصیب میں لکھتا ہے تو اسے مضبوط حوصلے بھی بھکشتا ہے مستقیم نے سرد آم بھری تھی واپسی کا یہ سفر بہت تکلیف دے ہوگا بہت پر پیچ اور کٹھن مگر میں اسے اختیار کرنے کی کوشش اس لیے بھی کروں گا کہ اس کی منزل بہت پر کشش ہے میں گناہ کے راستوں پر چلتے بہت تھک گیا ہوں دیا اب اندھیروں سے روشنی میں آنے کی خواہش ہے شاید اس لیے بھی کہ گمراہی کے اس تورانیے میں میرا سمیر کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکا اور یہ بھی کہ مجھے ان آنکھوں کی روشنی سے محبت ہے اور میں انہیں ہمیشہ روشن دیکھنا چاہتا ہوں اس نے ایک محبت بری نکاح اس کی آنکھوں پر مسکر دیا دیا کہ اندر دیروں آسود کی ادھر آئی وہ اپنی کامیابی پہ سجتہ شکر بجال آنے کو اٹھ کڑی ہوئی وہ کامیابی جو اس کے رب کی ہی بخشی ہوئی تھی پھر شکر آنا تو اس پہ واجب تھا ختم شد سو میرے عزیز لیسنیر اس آنڈ آنڈ سی بائی امی مریم hope that you like it اللہ حافظ and don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I